سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے ہمارے پاس کہ اگر تو آپ آپ کا اوپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ پرانا یوز کر رہے ہیں یعنی کہ ونڈوز سیون ہے تو ونڈوز سیون کے اوپر آپ کا جو زیمپ ہے وہ مسئلہ کرتا وہ پروپر جو ہے وہ ورکنگ نہیں کرتا تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ونڈوز سیون کے لیے یا تو آپ اولڈر ورجن ڈھون لیں یا تو پھر آپ اپنی ونڈوز اپگریٹ کر لیں اور وہ آپ استعمال کرتا دوسرا مسئلہ کیا آتا ہے کہ آپ کا جو اوپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ 32 بٹ کا ہوتا ہے اور آپ جو سوفٹر انسٹال کر رہے ہوتے ہیں وہ 64 بٹ کا ہوتا ہے پھر ایرر آ جاتے ہیں پھر مسئلہ ہوتا ہے تو سوفٹر جو ہے وہ انسٹال نہیں ہوتا تو میٹ سے اور کریں کہ اگر آپ کا 64 بٹ اوپریٹنگ سسٹم ہے تو 64 چلائیں اور اگر 32 bit operating system ہے تو 32 bit app software جو ہے وہ استعمال ہو تیسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے بے شک آپ کا جو لیپٹوپ ہے وہ بھی upgraded ہے اور آپ کے پاس جو زیمپ ہے وہ بھی یعنی کہ ونڈوز بھی latest ہے اور زیمپ بھی آپ latest کر رہے ہو اس کے بعد بھی مسئلہ آجاتا ہے اس کے بعد بھی مسئلہ آنے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا زیمپ ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ریسورس استعمال کرتا ہے ہمارے کمپیوٹر کے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ اسے سٹارٹ کرتے ہو تو پورٹ نمبر 80 آجاتی ہے اور 443 پورٹ نمبر 80 اور 443 دو پورٹس ہوتی ہیں جو کہ اپاچے سرور جو ہے ہمارا استعمال کرتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور سوفٹوئر اگر یہ والی پورٹس استعمال کر رہا ہوگا یا کوئی اور سوفٹوئر آپ نے پہلے انسٹال کیا ہوگا ہے وہ بھی یہی پورٹس استعمال کرتا ہے تو پھر کیا ہو جاتے ہیں مسئلے مسائل آجاتے ہیں یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ کے گھر میں ایک بائک ہے اور استعمال کرنے والے دو لوگ ہیں تو چیز ایک ہوگی استعمال کرنے والے دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں گے تو مسئلے رہیں گے ایک کہے گا میں نے اسے یوز کرنا ہے دوسرا کہے گا میں نے یوز کرنا ہے اسی طرح سے یہاں پہ ہوتا ہے ریسورس ہے زیم کہتا ہے میں نے اسے استعمال کرنا ہے کوئی اور اپلیکیشن کہتی ہے میں نے استعمال کرنا ہے ان اپلیکیشن میں سے سکائپ جو ہے وہ میجر ہے اگر آپ کے لیپٹو میں سکائپ وغیرہ موجود ہے تو سکائپ بھی کیا کرتا ہے وہ بھی انہی پورٹس کو استعمال کرتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ سکائپ اگر آپ یوز نہیں کرتے تو آپ اسے ان انسٹال وغیرہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ذائم ٹھیک طرح سے چلے یہ وہ کچھ کامن مسئلے تھے جو پھر بھی جو ہے ایرر آجاتا ہے تو کسی بھی ایرر کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کوئی بھی اگر ایرر آجاتا ہے تو کیا کیا جائے صرف اور صرف زیم پہ نہیں کسی بھی سوفوئر پہ کہیں پہ بھی کوئی بھی ایرر آجاتا ہے وہ اپا پتا ہے کہ یہ چیز ایرر ہے تو ہم کیا کریں اس کے سلوشن کا حوالے سے بھی کیا کریں گے ہم ابھی بات کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو میری سکرین ہے وہ آپ سب کو شو ہو رہی ہے دو سال جی سکرین اب وزیبل ہے سب کو یا س... یا س.... یا س.... جی سسر ہے جی اب تو وزیبل ہونی چاہیے اب تو کافی ٹائم ہونا چاہیے جی سر وزیبل ہے آپ کے پاس جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں میں یہاں پہ لکھلتا ہوں اس طرح زیمپ کنٹرول پینل میں سے اوپن کر لیتا ہوں یہ میرے پاس آ جاتا ہے جیسے ہی میں اسے سٹارٹ کرتا ہوں آپ آچے کو یہ دیکھیں یہ اس کی پروسس آئی ڈیز ہوتی ہیں کہ یہ کون سے پروسس آئی ڈیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اب یہاں پہ ریسورس ہیں پورٹ پورٹ نمبر ایٹی اور پورٹ نمبر فور کھوٹی تری یہ دونوں ریسورسے آپ آچے کا جو سرور ہے نا استعمال کر رہا ہوتا ہے اگر تو یہ ریسورس کسی اور اپلیکیشن کو آسائن ہوئے ہوئے تو ایرر آ جائیں گے اب میں نے آپ کو جو کومن ایررز تھے وہ سارے بتا دی ہیں کہ اپریٹنگ سسٹم اگر اول ہے اگر آپ کے پاس کوئی ریسورس کوئی اور استعمال کر رہا ہے اگر بٹس کا فرق ہے اگلا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سر ساری چیزیں ٹھیک ہیں پھر بھی یہاں پہ ریڈ ایرر آ جاتا ہے یہاں پہ اب دیکھیں کوئی بھی ایرر آتا ہے چاہے وہ یہاں پہ آئے چاہے پوپ اپ آ جائے چاہے کوئی بھی ایک نیو ونڈو اوپن ہو جائے اور اس پہ آ جائے کہ ایرر ایرر کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس ایرر کو یہاں سے ایسے سیلیکٹ کریں کنٹرول سی دبائیں کوپی کریں اپنا براوزر اوپن کریں یہاں پہ لائیں اس پورے ایرر کو ایسے لکھ کے اور انٹر کر دیں اب دیکھیں میں نے مجھے میں بالکل بیگنر ہوں مجھے نہیں پتا زیمپ کیا ہوتا ہے پھر بھی میرے پاس ایرر آ گیا ٹھیک ہے میں نے آج سے پہلے کبھی زیمپ یوز نہیں کیا میں بیگنر ہوں پھر بھی میرے پاس ایرر آ گیا میں کیسے حل کروں گا میں کیا کروں گا میں اس چیز کو کوپی کروں گا اپنے ایرر کو گوگل پہ آکے اسے پیسٹ کروں گا اور انٹر پریس کر دوں گا مجھے گوگل کے اوپر سارے جو ریزلٹ ہیں وہ اپنے ایرر کے اکارڈنگلی مل جائیں گی یہ دیکھیں کوک فکس اپاچے شیٹ ڈاؤن آن ایکسپیٹرلی انزیمپ اپاچے نوٹ شیئرنگ یہ وہ سارا اب کیا ہے فکس اپ لاغڈ پورٹ انزیمپ یہ ہمارے پاس ایرر آ جاتا ہے اب کیا ہے کہ یہ سارے لوگوں نے مجھے کیا دے دی ہے جواب دے دی ہے میرے مسئلے کے اب چونکہ ہمارے پاس زیمپ میں ملٹپل ایررز ہو سکتے ہیں پلس ڈیفرنٹ سوفیئرز کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایررز جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سوفیئر کی کوئی بھی سوفیئر ہو کبھی بھی ایرر آ جائے طریقہ کیا ہوتا ہے اس ایرر کو کوپی کر کے گوگل پہ پیسٹ کر دیں گوگل پہ آپ کو جواب مل جاتا ہے ونڈوز مسئلہ کر رہی ہے فوٹو شاپ مسئلہ کر رہے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے یہ ایک جنرل طریقہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی مسئلہ حال ہو جاتا ہے اب دیکھیں میرے پاس پہلا پہلا لنک آیا تھا سٹیک آور فلو کا اب یہ جو سٹیک آور فلو ہے نا یہ ہمیں بہت ہیلپ کرے گی ویب سائٹ کیونکہ یہ ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ڈیویلپرز کے لیے پروگرامرز کے لیے کوڈرز کے لیے بہت زیادہ سولوشنز پڑے ہوئے ہیں لوگوں نے کافی سوالوں کے جواب دی ہوئے ہیں کافی زیادہ چیزیں آپ نے لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ ڈالی ہوئی ہیں ہم بھی یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں پلس ہم جواب بھی دے سکتے ہیں تو یہ ریسورس ایسا رہے گا جس سے ہم مدد لیتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی یہاں پہ اگر آپ کو کوئی کوڈ سمجھ نہیں آرہا کیسے لکھنے آپ سوال لکھیں یہاں پہ کسی نے کسی نے اس کا انصر پہلے سے ہی دیا ہوگا اب کیا آتا ہے کہ یہ کسی نے کہا کہا ہوا ہے کہ اس کا یہ ایرر آ رہا ہے اب پاچش شٹ ڈاؤن ان ایکسپیکٹی اب یہ ایرر آ رہا ہے مطلب کہ اس کی پورٹ کا مسئلہ ہے یعنی کہ اس کی پورٹ جو ہے وہ یوجلی جو ہے میجر مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ پورٹ کوئی اور اپلیکیشن بھی استعمال کر رہی ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے سلوشن میں آ جاتے ہیں دیکھیں سلوشن نمبر ون یہ ہے یہ دیکھیں اوپن سکائپ میں نے آپ کو بتایا کہ سکائپ جنرلی جو ہے نا وہ اس کا ریسورس جو کرتی ہے آپ سکائپ کو ان انسٹال کر دیں مسئلہ بہتر ہو جاتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ سر سکائپ نہیں ہے پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس بندے نے سٹیپ بائی سٹیپ سارے آنسر جو ہیں وہ دے دیئے کہ ایسے ایسے کرو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اب مجھے کسی چیز کا بھی نہیں پتا تھا میں دیکھتا ہوں کہ کیا مجھے پڑھنے سے پتا لگ رہا ہے کہ نہیں میں پڑھنے لگ جاتا ہوں وہی بات آ جاتی کہ سکائپ پورٹ یوز نہیں کر رہا تو آپ یہ پروسیجر فالو کرو سٹیپ نمبر ون اب سٹیپ نمبر ون کیا ہے فرام زیمپ کنٹرول پینل میں مجھے اب اتنا تو پتہ ہے نا بے شک میں بگنر اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ زیمپ کا کنٹرول پینل ہے اس نے کہا ہے زیمپ پہ کنٹرول پینل میں جاؤ انڈر اپاچے اپاچے کے انڈر کلک دا کنفیگوریشن بٹن بالکل ٹھیک ہے اب میرے پاس پوز یہ نہیں تھا میں کراس کر دیتا ہوں مجھے پتہ ہے میں کیسے اوپن کرتا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اپاچے کے انڈر کنفیگ مجھے مل گیا کنفیگ وہ کہتا ہے اس کے اوپر کلک کر دو کلک دا کنفیگ بٹن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد وہ میرے سے کچھ اور مجھے بک کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس کنفیگ پہ کلک کیا اس نے کہا مجھے مل گئی فائل میں اس پہ بھی کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرے پاس کیا ہو گیا میرے پاس فائل جو ہے وہ بھی اوپن ہو گئی ہے میں اسے ایک منٹ کے لیے منیمائز کرتا ہوں تاکہ میں پڑھ سکوں اس نے کہا ہے وہ کہتا ہے اس کے اندر جا کے لیسن ایٹی کو جو ہے نا وہ ڈھونڈ لو اچھا جی اسے میں منیمائز کر دیتا ہوں یہ رہی ہے ایسٹی ٹی پی میں یہاں پہ کنٹرول اور ایف پریس کرتا ہوں اور لکھ لیتا ہوں لیسن ایل ای ایس تی ای این سپیس اور ایٹی مجھے لیسن ایٹی بھی مل گئے آگے وہ کیا کہتا ہے اسے کہتا ہے کہ ایٹی کو اسی اسی کر دو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں اسے اسی اسی کر دوں گا اگر میرے پاس ایرن ہوگا ابھی فیلحال میرے پاس ایرن نہیں ہے میں اسے تبدیل نہیں کروں گا پر میں آپ کے سامنے ایک بگنر ہوں زیرو سے میں سلوشن ڈونڈ رہا ہوں اور دیکھیں مجھے سلوشن مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اسے اسی اسی کر دو سرور لوکل ہوسٹ کو ایسے کہ دو اسی کو اسی اسی کہ دو سٹیپ نمبر ٹو یہ والی دوسری فائل اوپن کرو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں دوسری فائل بھی یہ موجود ہے وہ کہہ رہا ہے اسے اوپن کرو اس میں فور فورٹی تھری پورٹ کو ڈونڈو اور اسے بھی بدل دو مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پورٹس کے نمبر تبدیل کر دو تاکہ آپ کے پاس جو ایرر ہیں وہ حال ہو جائے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے سارے سٹیپ فولو کر لی ہیں لاسٹ لائن پر وہ کیا کہتا ہے remember to save httpcon and httpdssl.config وہ کہتا ہے ان دونوں فائلز کو سیو کرنا نہ بھولنا انہیں یاد رکھ رہا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر تو میں نے کوئی تبدیلی کی ہے تو میں انہیں سیو کر دوں گا ابھی میں نے کوئی تبدیلی کی ہی نہیں ہے میں اسے ایسی کر دوں گا سیو کر دیں فائلز آفٹر پرفارمنگ سم چینجے دین ری سٹارٹ دا پاچھے سرور مطلب کہ اب مجھے اسے ایک دفعہ سٹاپ کرنا ہے اور ایک دفعہ دوبارہ سٹارٹ کر لیں میرے پاس پورٹ نمبر چینج ہو جائیں گے اور میرا ایرر غائب ہو جائے گا اسی طرح اگر میرا کوئی اور ایرر ہوتا اسے بھی میں کاپی کر کے گوگل پہ لکھتا پہلی دو تین ویب سائٹ دیکھتا ایک آدھی ویڈیو دیکھتا میرے پاس سلوکشن مل جاتا جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ اگر تو پورٹ کا ایرر ہوتا ہے تو وہ حل ہو جاتا ہے آپ میں سے بھی کافی لوگوں کے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایرر آ رہے تھے تو اس کو کیا کریں اس ایرر کو کوپی کر کے گوگل پہ جا کے پیش کر دیں دو سے چار لنک دیکھیں آپ کو جواب مل جائے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آئندہ کیونکہ آپ نے صرف پوری زندگی زیم پہ تو کام نہیں نہ کرنا یا پوری زندگی زیم پہ چلانا نہیں آپ کو آئندہ فوٹو شوپ کی ضرورت پڑتی ہے لسٹریٹر کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو ویجول سٹوڈیو کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو انڈروائیڈ سٹوڈیو کی ضرورت پڑتی ہے ڈریم ویور یوز کرتے ہو کوئی بھی اپلیکیشن یوز کرتے ہو آپ کو جب بھی کبھی ایرر آئے گا آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے ایرر کا سلوشن کیسے ڈھونڈا ہے ہو سکتا ہے آپ کوئی آن لائن کورس یوٹیوب سے لے رہے ہو وہاں پہ تو آپ کسی سے نہیں پوچھ سکو گے کہ کون آپ کو بتائے تو تب ہمیں یہ والا جو پروسیجر ہوتا ہے یہ میترڈ پولو کرنا ہوتا ہے تاکہ لانگ ٹرم میں بھی ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ آئے ہمارا حال ہو جائے اور یقین کریں یہ چیز اتنی فائدہ مند ہے کہ کل کو جا کے اگر آپ نے لائی پروجیکٹ پہ بھی کام کرنا ہے تو وہاں پہ ورڈ پرس میں بھی ایسے ایرر آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ایرر ہم نے کلاس میں ڈسکس نہ کیا یا ہمیں نہ پتہ ہو تب بھی ہم کیا کریں گے اسے کوپی گوگل پہ پیسٹ اس کا فوراں آنسر نکالیں گے اور اپنے کلائنٹ کو لگا کے دیں گے اور ارنگ کریں گے کیونکہ ہم نے رکنا نہیں ہے کسی بندے کو میسیج کر کے ہم نے ویٹ نہیں کرنا کہ جب تک وہ جواب نہیں دے گا ہمارا مسئلہ ویسے کا ویسے ہی رہی ٹھیک ہے تو یہ کچھ کومن مسئلے تھے آپ لوگوں نے یہ سارے مسئلے اپنے ایک دفعہ دیکھنے ہیں ریزولو کرنے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس زیم جو ہے وہ صحیح طرح سے ورک کرنے لگ جائے گا اگر تو آپ پرانے ونڈوز کے یوزر ہیں تو اس پر پرانا ورجن کر لیں اور اگر نئے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ آ جاتا تو ایسے کر لیں آپ کے پاس زیم چلنے لگ جائے گا سکائپ کو ڈھونڈ کے آن انسٹال کر لیں ٹھیک ہے یہ کچھ باتیں تھیں امپورٹنٹ جو کہ ہمیں کرنی تھی تاکہ آپ سب کے جو ایررز ہیں وہ ختم ہو جائیں آنے والے ایک دو دن کے اندر رہنے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگئی ہے کہ ایرر کیسے ڈھونڈنا ہوتا ہے اور کیسے ریکٹیفائی کرنا ہوتا ہے سرچنگ کرنے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایسے سرچ کرتے ہیں اور ایسے جواب جو ہے وہ دیکھتے ہیں اسی طرح سے ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پڑھا ہوا بہتر نہیں لگتا تو کیا کریں ویڈیوز کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو آسان لگے ویسے کر لیں پر آپ اس فیلڈ میں آگئے ہیں تو بلاغ ریڈ کرنے کی بھی عادت ڈالیں کیونکہ اکثر سلوشن ہمیں یہاں سے بھی ڈھونڈنے ہیں اور اس نیش میں جب ہم کام کریں گے تو ہر بندہ ایک ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹ لے کے آئے گا کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کریٹیو ڈیزائن کرتے ہو آپ فوٹو شاپ سیکھتے ہو تو فوٹو شاپ کی لیمیٹیشن ہے کہ اس کے بارہ ٹول ہیں دس ٹول ہیں وہ پڑھ لیے آپ کو آگئے یہاں پہ لوجکس ہیں اور آپ کو پتہ ہے لوجکس ہزاروں ہوتی ہیں لاکھوں ہوتی ہیں کروڑوں ہوتی ہیں یہاں پہ نئی نئی چیزیں آتی ہیں اسی لیے یہ ہائیلی پیڈ ہوتا ہے اسی لیے کیا ہوتا ہے زیادہ پیسے ملتے ہیں اس کے لیے پھر تھوڑا سا دماغ کو چلانا ہے پر یقین کریں سارے جواب گوگل کے پاس مولی گا اور ہم نے وہاں سے ڈھونڈنے ہیں میں آپ کو ریسورس فری میں ڈھونڈنا بھی سکھاؤں گا کہ ہم کیسے جو ہے وہ چیزیں کریں گے جی حمزہ اسلام کہہ رہے ہیں کہ everything is okay سر بلکہ ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے ہم نے ایک practice follow کرنی ہے تاکہ ہمیں future میں بھی کبھی بھی مسئلہ آئے تو ہم کسی کا انتظار نہ کریں اور answer جو ہے وہ ڈھونڈیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں تھی جو کہ ہم نے discuss کرنی اب ہم آ جاتے ہیں جی اب آج جو ہم نے کام start کرنا ہے آج ہم نے فائل کو creation کو ایک دفعہ پھر سمجھ لینا ہے کیونکہ آج ہم نے فائل create کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے structure کو سمجھنا ہے کیسے کیا ہوتا ہے اس پہ بھی ہماری بات جو ہے وہ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس کیا تھا ہم نے جو کچھ باتیں کی کہ ہمارے پاس client بھی ہم خود ہیں server بھی ہمارے پاس ہے ہم request بیٹھتے ہیں وہ ہمیں answer کرتا ہے یہاں تک بات ٹھیک ہوگی اب میں یہ assume کروں گا کہ آپ سب لوگ جو ہیں سب لوگوں کے پاس کیا چیز موجود ہے visual studio code موجود ہے اور zamp installed ہے میں یہ assume کر کے بات کروں گا کیوں کیونکہ میرے پاس zamp ہے ہم نے سیکھ لیا آپ میں سے کافی لوگوں نے کر لیا کچھ لوگوں کا رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ آج کر لیں گے میں یہ assume کروں گا کہ zamp available ہے اور اس کے اندر اب ہم نے کیسے کیسے کن steps کو follow کرتے کرتے کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتائی میں دوبارہ clear کر دیتا ہوں کیونکہ کچھ students اس چیز میں confuse ہیں کہ آپ لوگ کیا کریں گے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ کہ ہمارے پاس ایک page ہے اس کے اوپر ہم ایسے لکھتے ہیں ایسے لکھنے کے بعد ہم اپنے tutor کو دکھاتے ہیں ہم نے ایک ایسے لکھا ایسے لکھنے کے بعد tutor کو دکھایا tutor اس کو read کرتے ہیں اور ہم نے output بتاتا ہے کہ جی آپ نے اچھا لکھا ہے یا برا لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے یا غلط لکھا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہی scenario ہوتا ہے کس طرح سے اب یہاں پہ کیسے ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس vs code ہے vs code ہمارے پاس copy ہے ہمارے پاس کتاب ہے جس کے اوپر ہم لکھ رہے ہیں editor ہے جہاں پہ ہم چیزیں edit کر رہے ہیں vs code کے اندر ہمارے پاس ایک file ہے اس file کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے میں کہہ دیتا ہوں اس file کا نام ہے index index.html یہ index کی file ہم نے دینی ہے براوزر کے پاس بھیج دینی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا تیوٹر ہے نا جو ہمارا جو ہمیں output دے گا وہ ہے براوزر براوزر کون سا ہوتا ہے یہ گوگل جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے گوگل chrome ہے یہ ہمارا براوزر ہم نے کیا کرنی ہے اپنی file میں چیزوں کو لکھوانا ہے اپنا home work کرنا ہے home work کر کے ہم نے براوزر کو دینا ہے کہ یہ براوزر تیوٹر ہمارا چیک کرو براوزر ہمیں اس کی output دے گا کیا ہوگا براوزر ہمیں کیا کرے گا اس چیز کی output جو ہے وہ شو کرتا سمپل یہ ہمارا سارا طریقہ کہا رہا ہے اب آپ کے ذہن میں آئے گا سر سرور کہاں پہ ہے تو یہ والی جو file save ہو رہی ہے یہ سرور پہ ہو رہی ہے اور ہماری request براوزر سرور سے کر رہا ہے سرور سے file مانگ رہا ہے اور پھر اسے read کر کے output دے رہا ہے تو یہ والی جو location ہے file server پہ پڑی ہوئی ہے edit visual studio code کرے گا اور output کون دے گا براوزر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ نے laptop on کیا ہے آپ کا laptop off تھا آپ سوئے ہوئے تھے آپ اٹھیں آپ نے کہا کہ web کا کام کرنا ہے web development course میں ہم نے سیکھنا ہے آپ نے اپنا بند laptop open کیا ہے میں اب جو آپ کو steps بتانے لگا ہوں وہ میں یہ عظیم کر رہا ہوں کہ ابھی ابھی آپ نے laptop کھول ہے اس کے بعد آپ نے کن کن steps کو follow کرنا ہے میں نے morning میں لکھے تھے میں وہی steps آپ کو بتا بھی دوں گا کر کے بھی دکھا دوں گا کہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں مٹا دیتا ہوں اس کی کوئی picture وغیرہ لینی ہو تو آپ لے سکتے ہیں بے شکہ آپ نے group میں share کرنی ہو یا اپنے پاس ایزا notes رکھنی ہو تو picture وغیرہ لے کے آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سکرین شوٹ کر لیے اچھا اب کیا ہو گیا آپ لوگ جو ہیں بلکل آپ نے کیا کیا ہے چیزیں اپنا computer off on کیا ہے اب آپ نے کیا کر لینا یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ آ کے آپ نے search کر لینا ہے step number one steps یہ لکھے ہوں گے سٹیپ نمبر one کیا ہے search for zampt control panel and open it and start apache module یہاں پہ میں آیا search کریں zampt control panel اسے enter press کریں open ہو جائے گا اس طرح سے open ہو کے آئے گا اسے start کر لیں step number پہلا یہ تھا start کرنے کے بعد اسے cross کر دیں جب تک laptop یا computer on رہے گا یہ چیز running رہے گی اسے میں کر دیتا step number two کیا ہے step number two کیا ہے open visual studio code اب visual studio code کہاں پہ آئیے اسے open کر جی ایک میں ٹک رہے گا اچھا اچھا اب کیا ہو گیا visual studio code open کر لینا بلکل ٹھیک ہے ہم نے open کر لیا اگلا step create new file اب new file create کرنے کی shortcut کی کیا ہے control plus n آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ file پہ click کرو new file اس پہ آکے control اور n اپنے کی بورڈ سے پریس کرو دونوں طریقے ٹھیک ہیں آپ کے پاس نئی file جو ہے وہ open ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے file پہ کلک کیا new یہ دیکھیں control plus n یہاں پہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں اس پہ کلک کرو ایک new file آگئی untitled one untitled سے کیا مراد ہے کہ اس کا کوئی بھی title ابھی تک set نہیں کیا کچھ بھی لکھنے سے پہلے اسے کیا کروالو save کروالو کسی location کے اوپر مجھے آپ بتائیں کہ ہم اسے save کس location پہ کرواتے ہیں ڈوکس میں بالکل ٹھیک ڈوکس کے اندر ہم لوگ کیا کروالو اسے save کروالو ٹھیک ہے میں کیا کروں گا save کروانے کے لیے file پہ جاؤ یہاں سے بھی save کر سکتے ہیں control اور s keyboard سے بھی دبا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے مرضی کریں control save وہ یہاں پہ آگیا میں کہتا ہوں کہ کہاں save کروائیں یہ دیکھیں save the file in drive c drive c میں چلے جائیں اگر تو آپ نے drive c میں کیا ہوا ہے تو کیا کر لیں آپ drive c میں چلے جائیں میں drive c میں آگئی drive c کے بعد zamp کا فولڈر ڈھون لیں یہاں zamp سب سے نیچے اس پر اپنی اس کے بعد zamp کے اندر ڈھون لیں ڈھون لیں ڈھون لیں ڈھون لیں ڈھون لیں ڈھون لیں اپنی مرضی کا نیا فولڈر create کروا لیں جو بھی آپ نے create کروانا آپ کروا کے رکھ سکتے ہیں make sure کریں کہ آپ اس کی اس کے name کے اندر space نہ ڈالیں دیکھیں میں نے بی تری ایوننگ ونڈوز لکھا ہے بٹ میں نے سپیس نہیں ڈالی حالانکہ میں بی تری کے بعد سپیس ڈال سکتا ہوں ایوننگ کے بعد پھر سپیس ڈال سکتا ہوں ونڈوز کے بعد پھر سپیس ڈال سکتا ہوں پر میں نے نہیں ڈالی کیوں نہیں ڈالی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے سپیس نہ ڈال لے کا اس سے ہمارا جو یوریل ہے وہ اگلی ہو جاتا ہے وہ کمپلیکس ہو جاتا ہے ہم نے اپنے یو آر ایل کو کبھی بھی کمپلیکس نہیں کرنا ہوتا آج کل کے دور میں سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کا ایڈریس سب سے آسان ہو کیسا جوہر ٹاؤن ڈی بلوک اور کیا ہو جائے ہاؤس نمبر 248 جبکہ یہ آسان ہے یہ مشکل ہے کہ نزد گلی نمبر چار بل مقابل اس دکان کے اس گلی کے اندر اتنوہ گھر وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جب ہم اپنا فیزیکل جب ہم رہ رہے ہیں تب ہم اپنا ایڈریس سمپل چاہتے ہیں تو ہم اپنے یو آر ایل کا ایڈریس کمپلیکس کیسے کر سکتے ہیں اسی لیے سب لوگ سب سے آسان ڈومین ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہر بندے کو یاد رہے تو بالکل بھی سپیس استعمال نہیں کرنی آپ لوگوں نے انڈر سکور استعمال کر لینا ہے اگر بہت مجبوری ہے کیا کر لیں انڈر سکور استعمال کر لیں اگر مجبوری ہے ورنہ میں تو کہوں گا کہ انڈر سکور بھی استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف ایسے ہی لکھ لیں اب آپ لوگوں نے ایک نیو فولڈر بنا لینا میں ایک نیو فولڈر بنا کے دکھا دیتا ہوں اسے میں لکھ لیتا ہوں بی تھری ایوننگ ایک ہمارے پاس بی تھری ایوننگ ونڈوز کا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہم نے صرف بنا لینا ہے بی تھری ایوننگ کے نام سے جو کہ یہ رہا بی تھری ایوننگ کے بھی اندر چلے جائیں یہاں پہ فائل کو سیو کروانا ہے اب یہ رہا فائل کا نام کیا ہے یہ دیکھیں فائل لیں فائل کو یہاں پہ سیو کروانا ہے اس کا نام میں رکھوں گا انڈیکس اور یہاں سے میں اس کی فائل کی ٹائپ کیا چوز کروں گا ایچ ٹی ایمل ایچ ٹی ایمل میں اس کی فائل کی ٹائپ چوز کروں گا کیونکہ اس کے اندر جو ڈیٹا جانا ہے وہ ایچ ٹی ایمل ٹائپ کا اب دیکھیں انڈیکس نام رکھنے کے پیچھے ایک بہت بڑی تھیوری ہے میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ فائل کا نام جو مرضی رکھ لیں جو مرضی رکھ سکتے ہیں پر انڈیکس رکھنے کے پیچھے ایک بہت بڑی لوجک ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر ہم انڈیکس نام کیوں رکھا ہے انڈیکس اور میں نے کہا دیا ایچ ٹی ایمل اور اسے میں کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں سی زیم ایچ ٹی ڈاکس بی تری ایوننگ اور انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل یعنی کہ ہماری فائل جو ہے کریئٹ ہو گئی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ کوڈ لکھنا ہے اپنے براؤزر سے ڈیمانڈ کرنی ہے مجھے آؤٹپٹ دکھاؤ براؤزر مجھے اس کا ریزلٹ اس کی آؤٹپٹ جو ہے وہ دکھاتا رہے گا سیمپل سٹیپس میرے کہاں گئے وہ تو میں بیچ میں ہی چھوڑ دیئے تھے یہ دیکھ لیتے ہیں سیف ڈا فائل ان سی ڈرائیو زیم ایچ ٹی ڈاکس آپ کا فولڈر کا نام اور انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل آپ نے ایک فائل کا نام انڈیکس رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو بھی ہوم ورک ہے لیکچر ون لیکچر ٹو لیکچر ٹری مائی ایچ ٹی ایمل مائی ورک ڈاٹ ایچ ٹی ایمل جیسے آپ کا نام سپوز عمر ہے عمر ڈاٹ ایچ ٹی ایمل ابوبکر ڈاٹ ایچ ٹی ایمل جو مرضی رکھ سکتے ہیں پر اگر آپ انڈیکس رکھو گے تو فائل تھوڑی سی ڈیفرنٹلی بیہیو کری گی اس کے بعد ایک امپورٹنڈ نوٹ ہے وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے میک شور یو کریئیٹ یور اون فولڈر ان ایچ ٹی ڈاکس ایچ ٹی ڈاکس سے اندر اپنا ایک فولڈر بنا لیں جہاں پہ آپ ڈیلی اپنی فائل جو ہیں وہ سیو کرتے رہے دو نوٹ یوز سپیس ان فولڈرز نیم فولڈر کے نام کے اندر سپیس کا استعمال نہیں کرنا اب کیا کریں گے نووی ویل ایڈیٹ ار انڈیکس ڈاٹ ایٹی ایمل فائل اپنی اینڈیکس ڈاٹ ایٹی ایمل فائل کو ویزیو سٹوڈیو کوڈ کے اندر ایڈیٹ کر سکیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے how to check the zamp is running properly پھر وہی بات اب ہم نے ٹیسٹنگ پہ آ گئے ہیں کہ باقی ہی zamp صحیح طرح چل رہا ہے لوکل ہوس ہمارا ور کر رہا ہے تو اس کا طریقہ کل بھی بتایا تھا لوکل ہوس لکھ کے انٹر کریں میں نے یہ تھوڑا سا زوم کیا ہوا ہے میں زوم آؤٹ کر دیتا ہوں کیسے ہے go to your browser اپنے براوزر میں جائیں in the address bar address bar کے اندر ٹائپ کریں لوکل ہوسٹ and press enter manually ٹائپ کریں اور پریس اینٹر دبا دیں if you see zamp intro page مطلب کہ اگر آپ کے پاس zamp کا یہ intro page آ جاتا ہے یعنی کہ وہ zamp میں welcome کہہ رہے ہیں introduction دے رہے ہیں اسے intro page کہا جاتا ہے ٹھیک ہے it means the zamp is running properly otherwise it will show you some error otherwise کیا آ جائے گا error آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے go to your browser and type localhost slash your folder name slash your file dot html اب میرے پاس کیا ہے localhost slash folder کا نام کیا رکھا ہے میں نے b3 evening b3 evening بلکل ٹھیک ہے جی b3 evening اس کے بعد slash آگے میں نے کیا کہا ہے file کا name file کا name کیا رکھا ہے ہمیں index.html index.html یہاں پہ آکے اب آپ کو reason پتا چلے گی کہ ہم یہاں پہ index.html کا جو نام ہے نا جی حسنین مشتاق آپ کا جو مائک ہے وہ آن ہے بار بار میں ایک ہی چیز کہتا ہوں ڈیلی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اپنے مائک جو ہیں وہ آن نہیں کر دیں اگر تو کوئی question ہے تو question پوچھنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے کہ hand raise کیا جائے اس کے بعد مائک on کیا جائے اور بولا جائے پر آپ کیا کرتے ہیں کہ ایسے ہی مائک on ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا سب کو خود با خود ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کا دھیان رکھا کریں مائکس فضول on نہ کیا کریں اچھا جی اب دیکھیں یہاں پہ آکے index کا کمال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ آخر ہم نے اس کا نام index رکھا کیوں تھا اچھا اب میں کیا کر دیتا ہوں demo کے لیے کل تک ہم نے دیکھا تھا اگر میں یہاں تک صرف folder کا نام لکھتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ list آ جاتی ہے کہ اس folder کے اندر کتنی فائلز موجود ہیں ایسے ہی ہوتا تھا جی اگر میں folder کا نام لکھتا ہوں تو list آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز موجود ہیں بٹ اب بھی دیکھیں میں اسے کر کے enter کرتا ہوں کوئی list نہیں آئی directly میرے پاس index.html والی فائل run ہو چکی ہے اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ run ہوئی ہے یہ تو ویسے ہی blank آ رہی ہے تو اسے ذرا زیادہ demo لے لیتے ہیں میں لیکھ لیتا ہوں file name x.html مطلب کہ یہ اگر file run ہوگی اگر index run ہوتی ہے تب ہی میرے پاس file name index.html آتا ہے otherwise تو نہیں آئے گا نا ٹھیک ہے یہ ہم سب کو پتا ہے enter index.html والی file auto run ہو جاتی ہے اس file کا نام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی اس folder کو call کیا جائے اس کی file automatically run ہوگی میں اگر آپ کو ڈیمو دیوں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہم c میں آئے zamp میں گئے ھٹی ڈاکس میں گئے b3 evening میں گئے index ہمارے پاس موجود ہے اب میں ایک اور کام کرتا ہوں تاکہ ہمیں ذرا index کا مقصد اور اچھے سے سمجھ آئے میں کیا کرتا ہوں ایک نیو فائل بنا لیتا ہوں untitled پھر وہ یہ procedure دوبارہ revise کرنے لگا ہوں untitled اسے میں save کرواتا ہوں control s press کیا میں نے دیکھیں میں zamp کے اندر ہوں ھٹی ڈاکس کے اندر اور b3 evening کے اندر اسی folder کے اندر ہوں اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں ordinary ordinary اور اس کی type کیا رکھ دیتا ہوں ھٹی میں save b3 evening کے اندر ordinary.html پڑی ہوئی ہے اور index.html پڑی ہوئی ہے اگر میں دیکھنا چاہوں تو میں دیکھ بھی سکتا ہوں یہ دیکھیں zamp ھٹی ڈاکس b3 evening یہ اوپر سے address دیکھتے را کریں تاکہ پتہ لگتا رہے ہم کہاں پہ موجود ہیں ایک index پڑی ہوئی ہے ایک ordinary ایک عام ہے ایک index ہے مطلب کہ میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ index کوئی خاص فائل ہے حالکہ دونوں کے اندر ایس اچھ کچھ بھی نہیں پڑا ہوا میں کیا کرتا ہوں یہی چیز کو copy کرتا ہوں اور اس کے اندر میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور اسے میں کیا دیتا ہوں ordinary کیونکہ اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے ordinary dot اب دیکھیں دونوں فائلز پڑی ہوئی ہیں میں اس فولڈر کو ایکسس کرنا چاہتا ہوں اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ میرے پاس لسٹ آجے کہ اس فولڈر کے اندر دو فائل ہیں ایک index اور ایک ordinary پر ایسا نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا وہ index کو prefer کرے گا یہ دیکھیں میں اسے بیش ایک دفعہ مٹا کر لکھ دیتا ہوں b3 even enter لیکن index کو prefer کر رہا ہے حالانکہ اگر تو ordinary run ہوتی تو یہاں پہ آنا چاہیے تھا ordinary کیوں کیونکہ میں نے لکھوایا ہوئے ordinary پر ordinary run ہی نہیں ہو رہی run کونسی فائل ہو رہی ہے index dot html حالانکہ دونوں ایٹ فولڈر میں پڑی ہوئی ہیں ایک جیسی فائلز ہیں دونوں html کی فائل ہیں فرق صرف کس کا ہے نام کا ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر تو مجھے ordinary run کروانی ہے تو مجھے لکھنا پڑے گا ordinary dot html اب دیکھیں فائل نام ordinary dot html پر اگر میں یہاں پہ کوئی بھی نام نہیں لکھتا تو وہ باقی سب فائلز کے اوپر کس چیز کو prefer کرے گا وہ کرے گا index dot html کو prefer یعنی کہ اسے index نام جو ہے نا اسے auto run فائل کہا جاتا ہے یہ automatically run ہو جاتی ہے اس کا نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب آپ کو اس کی live example دیتا ہوں کیا کبھی آپ نے www.fiverr.com slash home dot html کیا کبھی ایسے لکھا ہے کسی نے نو نو سر کبھی ایسے لکھا ہے www.facebook.com slash home dot html نو سر نو نو سر آپ لوگ گرافکس میں سے کافی لوگ آئے ہیں فری پک کو جانتے ہوگے کبھی لکھا ہے freepik.com slash main page dot html کبھی ایسے لکھے سیکس کی ہے کبھی بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا نام ہوتا ہے نا اس ویب سائیڈ کا ہم اس کا نام لے کے انٹر کرتے ہیں وہ اس کا جو پہلا پیج ہوتا ہے نا اسے لوگوں نے اسے ڈیویلپرز نے انڈیکس کے اندل سیو کروایا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جاتی ہے چیز رن ہو جاتی ہے جی زبیر اور حمزہ صلی اللہ میں آپ کا ایک منٹ صرف question لیتا ہوں اسی لیے ہماری جو main file ہے اسے انڈیکس کہا جاتا ہے اب ایک منٹ کے لیے میں ایک اور کام کرتا ہوں انڈیکس کو delete کر دیتا ہوں میں نے انڈیکس مٹا دیا میں یہاں پہ آتا ہوں وہ کہتا ہے انڈیکس delete ہو گئی ہے میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ordinary صرف ordinary رہ گئی ہے میں کیا کرتا ہوں اس ordinary کے ساتھ ایک نیو فائل بنا لیتا ہوں اور اسے میں کیا کہا دیتا ہوں file name ordinary two dot html ٹھیک ہے اچھا اب اس فائل کو پہلے save بھی کرنا ہے control s press کریں b3 evening کے اندر ہی لکھیں ordinary two کے ordinary number 2 اور اس کا کیا کر دیں اسے html کہہ دیں یہاں سے چوز کر دیں html save b3 evening کے اندر اب میں جاتا ہوں انڈیکس غائب ہو گئی ہے کوئی بھی چیز انڈیکس کے نام کی نہیں ہے ایک ordinary ہے اور ایک ordinary two ہے اسے بے شک کیسے رکھوا لیں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے ordinary اور ordinary two میں کیا کرتا ہوں میں واپس آتا ہوں میں اپنے اسی پیج پہ آکے سے مٹاتا ہوں ریفریش کرتا ہوں دیکھیں اب اس نے کوئی بھی فائل رن نہیں کی اس نے مجھے لسٹ دے دیا کہ ordinary بھی پڑی ہوئی ہے اور ordinary two بھی پڑی ہوئی ہے پر جب تک یہاں پہ انڈیکس تھی وہ مجھے لسٹ دیتا ہی نہیں تھا وہ automatically انڈیکس کی فائل کو رن کر دیتا تھا تو انڈیکس کی فائل ہمیشہ وہ فائل ہوتی ہے جس میں کسی بھی ویب سائیڈ کا ہوم پیج رکھوایا جاتا ہے اس کا نام ہم انڈیکس رکھتے ہیں تاکہ اسے کال کرنے کی ضرورت نہ پڑے وہ automatically رن ہو جائے تو یہ مقصد ہوتا ہے کسی بھی چیز کا نام جو ہے وہ انڈیکس رکھنے کا دیکھیں اب کوئی بھی انڈیکس نہیں ہے تو اس نے کسی کو بھی پریفر نہیں کیا اس نے کہا یہ دونوں ایک جیسی ہیں دونوں عام فائل ہیں اگر ordinary two چاہیے تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ordinary two اور اگر ordinary one چاہیے تو میں کیا کروں گا یہاں سے یہ مٹا دوں گا دیکھیں ordinary two تو یہاں تک مجھے بتائیں کہ انڈیکس کا جو کونسپٹ ہے کہ انڈیکس آخر ہم کیوں رکھتے ہیں اور کیا مقصد ہوتا ہے یہ سب کو سمجھ آگئے یس سر یس سر یس سر یس سر یس سر مجیز عبیر آپ کا کوئی question بھی تھا سر وہ انڈیکس کے بارے میں تھا وہ کلیر ہو گیا کہ یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ انڈیکس جو ہے یہ ہم ایک ہی صفحے کو کیا رکھتے ہیں پھر آپ نے بتایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا مین پیج جو ہے نا اسے انڈیکس کے طور پر لکھواتے ہیں یہی سوال تھا میرا تو آپ نے کلیر کر دیا ہے چلیلیں ٹھیک اچھا اب کیا ہوتا ہے یہی چیز ہے کہ ہمارا جو مین پیج ہوتا ہے اسی لئے لکھتے ہیں تاکہ آگے اس کا complete نام نہ لکھنا پڑے اب اس کا basic فائدہ کیا ہوتا ہے آپ لوگ پتہ ضرور ہونا چاہیے انڈیکس ویسے آپ کیا کرو اپنی assignment 1 lecture 1 lecture 2 رکھنا ہوگا نام کیونکہ اکثر ہوتا ہے آپ لوگ زیادہ فائلز بنا ہوگے ایک ہی folder کے اندر میں زیادہ ایک ہی نام کی فائل نہیں بنا سکتا میں یہاں پہ ordinary کے نام کی دوسری فائل نہیں بنا سکتا ہم سب کو پتا ہے اس بات کا اگر آپ ایک ہی تصویر save کر رہے ہو اس ایک ہی تصویر کو سوری چار تصویریں save کر رہی ہے چاروں تصویروں کو ایک نام سے save نہیں کر سکتے 1,2,3,4 آگے numbering آجے گی اگر آپ نام ایک دیتے بھی ہو تو numbering آجے گی 1,2,3,4 اسی طرح کوئی بھی نام ہو چاہے index ہو کچھ بھی ہو وہ زیادہ نہیں ایک folder کے اندر ایک دفعہ اگر آپ folder بدلتے رہیں گے تو تب آپ index جتنے مرضی بناتے رہے ہیں آپ کی مرضی آپ کو یہ چیز پتہ ضرور ہونا چاہیے دیکھیں ابھی ہم ہیں beginner ابھی ہم نے کیا کر رہے ہیں ابھی ہم zero سے لکھنا سیکھ رہے ہیں جیسے آپ ہم سب لوگ جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں وہ نکتوں والی یہ copy دی جاتی ہے dots لگے ہوتے ہیں اس پر ہم کیا کرتے ہیں اس پر pencil چلانا سیکھتے ہیں کہ یہ a ہے یہ b ہے یہ alif ہے یہ b ہے اس کے اوپر ہم pencil چلاتے ہیں جب ہماری practice ہو جاتی ہے تھوڑی پھر ہمیں lines والی copy ملتی ہے چار lines لگی ہوتے ہیں اس پر ہم a لکھتے ہیں b لکھتے ہیں c لکھتے ہیں d لکھتے ہیں ہماری مہم ہمیں کہتے ہیں کہ line سے ادھر ادھر نہیں جانا ہم line پہ لکھنے لگ جاتے ہیں پھر جب ہم اور بڑے ہوتے ہیں جب ہمیں لکھنا آ جاتا ہے پھر ہم straight line پہ لکھنے لگ جاتے ہیں پھر جب ہم اس سے بھی زیادہ upgrade ہو جاتے ہیں اس time پہ آپ کو فرق نہیں پڑتا اگر آپ کو white paper پکڑا دیا جائے آپ اس پہ بھی انگلیش لکھ سکتے ہو نکتوں والی پہ بھی لکھ سکتے ہو چار lines والی پہ بھی لکھ سکتے ہو تو کسی بھی چیز کا جو learning ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی کی جاتی ہے کہ شروع میں تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھا جاتا ہے اور بعض میں چیزیں کٹھی کر کے سیکھ لی جاتی ہیں اب index کو بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ کل کو ہم نے کیا کرنا ہے جب ہمارے پاس client آجے گا اب ہم client کا کام اے ٹو زی کرنے نہیں بیٹھ جائیں گے جیسے آپ graphic designer کرتے ہو اگر کوئی client آجاتا ہے آپ logo zero سے نہیں بناتے آپ چھوٹے چھوٹے resources چھوٹے چھوٹے icon چھوٹی lines چھوٹی shapes google سے اٹھا لیتے ہو اسے جوڑتے ہو اور اسے deliver کر دیتے ہو ہم کیا کریں گے یہاں پہ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے ہم templates google سے اٹھا لیں گے جب آپ template اٹھائیں گے وہاں پہ file ہوگی index پر آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ index file کرتی کیا ہے ٹھیک ہے اکثر templates کے اندر اسی طرح ہوگا اور اگر جب آپ live کام کروگے کسی کی website پہ global لی تب بھی index کے نام سے file نظر آجے گی تب ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے تب آپ کو گے سر پتہ نہیں لگ رہا file خود ہی چل جاتی ہے اس file کے اندر کیا پڑا ہوا یہ نہیں سمجھا رہی ہے تو تب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ یہ جو file تھی index تھی اس وجہ سے یہ auto run ہو رہی تھی میں کیا کرتا ہوں یہ جو ordinary آپ کو سمجھانے کے لیے بنائی تھی میں دونوں delete کر دیتا ہوں میں نے دونوں کو کیا کر دیا delete میں ایک new file بناتا ہوں اسے میں index ہی کروں اسے control s کر لیں b3 evening کے اندر index اور اس کی file کی type یہاں سے ہم رکھ لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ جو بھی یہاں پہ file up run ہو رہی ہوگی اب میں اسے ordinary مانگوں گا مجھے error آجے گا وہ کہے گا ہے ہی نہیں کیوں کیونکہ میں نے delete کر دیا localhost slash b3 evening ٹھیک ہے ابھی یہ کیوں نہیں کچھ output آ رہی کیونکہ یہ میرا جو page ہے یہ بالکل خالی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم ادھر آ جاتے ہیں اپنی slides کے اوپر یہاں کیونکہ اب سے جو ہمارا main concept ہے وہ شروع ہو گیا ہائپر ٹیکسٹ مارکپ لینگویج کا کہ ہائپر ٹیکسٹ مارکپ لینگویج کیا ہوتی ہے اس کا ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا کل بھی ہم نے دیکھا تھا programming language نہیں ہے ایک مارکپ لینگویج ہے ہمارے پاس web pages کے جو structure وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس پہ بن رہے ہوتے ہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے last پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ مارکپ لینگویج is a set of مارکپ tags اس میں tags استعمال ہوتے ہیں HTML uses markup tags to describe web pages tags کو استعمال کرتا ہے web pages کو describe میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے جی سمارا کیا question آپ یہ جو file save کرتے ہیں اور آپ کی google chrome پہ وہ ساری changing نظر آرہی ہیں جو بھی آپ data management لکھ رہے ہیں وہ google chrome پہ آپ کا show ہو رہا ہے لیکن میرا microsoft edges پہ show ہوتا ہے chrome پہ نہیں show ہوتا دیکھیں بات میں نے یہاں پہ جب وہ diagram بنائی تھی نا میں نے google chrome نہیں لکھا تھا میں نے کہا تھا میرا جو استاد ہے تیوٹر ہے وہ میرا براوزر ہے براوزر سفاری بھی ہو سکتا ہے chrome بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سارے براوزر ہمارے استاد ہیں سب پہ چل جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ چل رہا ہے تو کوئی بھی issue نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اگر chrome پہ show نہیں ہو رہا مطلب اس پہ اگر میں وہی file open کرتی ہوں تو وہ show نہیں ہوتا تو اس سے کوئی problem نہیں ہے جی chrome پہ بھی اگر آپ اس کا url ٹھیک لکھ رہی ہیں تو اسے show کروانا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مجھے picture بھیجنی ہے کہ آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر کے اوپر کیا url لکھ رہی ہیں اور chrome کے اوپر کیا url لکھ رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں کیونکہ کل بھی ایک student غلطی کر رہے تھے وہ بیچ میں hg docs اسلام علیکم سب ڈالیaatیی تھی تو یہ بنیاد ہے جی وہی بات کو اس لئے شکلی ہے وہی میں نے آپ کو ہیں میرے بھی بائی سب کو گیا ہے تو میں آپ کو ہے ci کہ وہ بنیاد ہے کیونکہ میں آپ کو لائیو اگزیمپل دے دیتا ہوں کبھی دیکھا ہے کہ فیس سپیس بک ڈاٹ کوم کبھی دیکھا ہے اس طرح سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں بے شک آپ ہزاروں ویب سائٹ ریسرچ کر لو ان کے ڈومین گوگل میں جی ڈبلوں کے بعد سپیس آتی ہے نہیں آتی فائیور میں ایف آئی کے بعد سپیس آتی ہے نہیں آتی سب سے بڑی اگزیمپل یو ٹیوب یو کے بعد وہ سپیس ڈال کے ٹیوب بھی تو لکھ سکتے تھے نہیں آتی سپیس تو ہم لوگوں نے بھی جب اپنے فولڈر کا نام رکھنا ہے تو سپیس بلکل نہیں آنی چاہیے جی حمزہ اسلام ہیلو سر آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے حمزہ سر ای تنگ یہ کیس سنسٹیو ہوتا ہے اس ویسے یہ ایشو ہوتا ہے اس لئے ہم نے سپیس نہیں دیتے دیکھیں کیس سنسٹیو یوریل میں نہیں ہوتا سنیریو یوریل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سپیس کو کنورٹ کر دیتا ہے ڈیفرنٹ سائنز کے اندر تو اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے ہماری سپیشل کریکٹرز آ جاتے ہیں بالکل سپیشل کریکٹرز آ جاتے ہیں اور وہ ایزی ٹو ریمیمبر نہیں ہوتے تو ہمارا جو یوریلہ وہ اگلی ہو جاتا ہے تو ہم اسے یوز نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اروا جی اروا سر بچے یہ بتانا تھا جو سمارا نے ابھی پروبلم آپ سے پوچھی ہے اس کا یہ بھی ہے کہ اگر جو فائل سیف کی ہوئی ہے اس کو اوپن وید میں جا کے اگر براوزر جہاں شو ہوتے ہیں تو وہاں سے اگر وہ کروم کو سلیکٹ کرلیں گی تو ان کا ایشو سولف ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ایڈ کی ہے کہ یہیں سے آپ اس پر رائٹ کلک کریں اور اوپن وید گوگل کروم یہ دیکھیں سارے آ رہے ہیں گوگل کروم تو یہ چیزیں بس آپ نے میک شور کرنی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں کر رہے تو آپ کے مسئلے کبھی بھی نہیں آئیں گے اسی لیے اس چیز کے اندر پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ریکوائیڈ ہے دیلی پریکٹس کریں گے تو چیزیں یاد ہو جائیں گی دماغ میں بیٹھ جائیں گی پھر فائدہ ہوگا لیکن اروا کو تینکیو کہ اس میں مرے آنسر کی ہے جی ٹھیک ہے جو پلکم اب ہم آجاتے ہیں اس سے آگے کہ ہمارے پاس ایش ٹی ایمل میں ہم نے چیزوں کو کیسے لکھنا ہے اب دیکھیں میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ ایسے لائنز لگاؤں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا لائنز ہوتی ہے یہ کیا لکھ ہے میں نے اے 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 سب لوگ بتائیں کہ یہ کیا لکھ رہا ہوں اے اے لکھا ہوتا ہے جی بلکل ٹھیک ہے اے لکھا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ سب کو کیسے پتا چلا کہ یہ اے لکھا ہے میں نے کیونکہ ہم بچپا سے پڑھتے آ رہے ہیں ایک بچپا سے پڑھتے آ رہے ہیں سمارہ کہہ رہی ہیں اس کی شیپ اے جیسی ہے پر آپ کو یہ کیسے پتا کہ یہ شیپ کو ہم اے کہتے ہیں ہمیں بتایا یہ گیا کہی سے یہ کہتے ہیں سر اس لینگویج میں یہ ہم نے یہ لینگویج سیکھی بھی ہے اس وجہ سے شیئر ہمیں بتا ہے بلکل آپ سب کی آنسا کریکٹرز کا ہمیں بتا ہے بلکل ٹھیک ہے جی حمزہ اسلام آپ کیا کہہ رہے ہیں اچھا آنسر ہو گیا جو میں نے آگے انٹرٹین کرنا تھا اب دیکھیں اے جو ہے نا ہمارے پاس آپ کو اس لیے پتا ہے کیونکہ یہ اے جو ہے یہ سٹینڈرڈ ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ کچھ اور لکھتا ہوں اب آپ سے سوال پوچھوں گا کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا چیز میں نے لکھی ہے نہیں پتا سر گانم ہو رہا ہے ٹھیک آنڈ نہیں ہے اچھا جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گاند مارا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہیڑے مکوڑے اچھا اب یہ دیکھیں شریح آرٹ ہے شریح آپ کا آرٹ ہے اچھا اب دیکھیں یہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتا لگا کیونکہ یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے اگر میرا میں کہتا ہوں کہ میں سویا ہوں اور مجھے خواب آیا کہ یہ میرا آج سے اے ہے میں آج سے اسے اے کہوں گا تو یہ صرف میرے حد تک بات ٹھیک ہے میں آپ لوگ میری بات پر یقین بھی نہیں کرو گے کہ یہ اے ہوتا ہے پر جب میں نے یہ لکھا مجھے آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ ہوتا ہے آپ سب لوگ جان گئے کہ واقعی اے ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے ایسا سٹینڈرڈ ہے جو گلوبلی ریکنائزد ہے سب لوگ اسے مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو جب ایک لٹریچر کا جب ایک لینگویج کا ایک سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے تو جب ہم ایچ ٹی ایم ایل پر پڑھیں گے تو کیا اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوگا تو ہاں میں آنسر ملتا ہے یس وہاں پہ بھی اس کا سٹینڈرڈ ہوگا وہاں پہ بھی اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے دیکھیں آپ کے پاس رول کیا ہوتا ہے کہ اردو کو رائٹ سے لکھنا ہے اگر اردو لکھنی ہے تو اردو کو لکھنا ہے رائٹ سے اور انگلیش کو لکھنا ہے لیفٹ سے یہ رول ہے اگر آپ اردو کو لیفٹ سے لکھنے لگ جاؤ گے تو آپ رول کی وائلیشن کر رہے ہو تو جو بھی اردو کو پڑھنے والا ہوگا وہ کہے گا کہ آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں آپ دیکھیں اگر تو علف کسی چیز کے بعد ہمیں آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اگر تو وہ بے کے ساتھ ہے تو ہم اسے ملا دیتے ہیں پر اگر رے کے ساتھ آتی ہے تو ہم اسے رے کے ساتھ ایسے ملاتے نہیں ہیں یہ غلط ہو جائے گا ہم رے کے ساتھ علف کو ویسے ہی لکھ دیتے ہیں یا علف کے ساتھ رے کو ویسے ہی لکھ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ اس لینگویج کے اصول ہیں ہم ان اصولوں کو توڑ نہیں سکتے اسی طرح ایچ ٹی ایمل کے اندر سی ایس ایس کے اندر جاوہ سکرپٹ کے اندر جن لوگوں نے یہ لینگویجز بنائی ہیں انہوں نے کچھ اصول طے کی ہیں ہم ان اصولوں کو بھی توڑ نہیں سکتے ہمیں ان ہی اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ میں سے ایک سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر ہمیں نہیں پسند ہم ایچ ٹی ایمل کی بات کیوں مانیں کوئن آخر ایچ ٹی ایمل ہم نہیں مانتے تو اس کے لیے آپ کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ آپ ریسرچ کریں اپنی لینگویج انٹروڈیوز کروائیں اس کے اندر اپنی مرضی سے سارے سٹینڈرڈ رکھوا لیجئے گا ابھی چونکہ ہماری اپنی کوئی لینگویج نہیں ہے ہم بنی بنائی لینگویج کو سیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس لینگویج کو فالو کرنا پڑے گا اسی طرح سے جیسے شارٹ ہینڈ ہوتی ہے آپ کے پاس شارٹ ہینڈ لینگویج تو یہاں میں بھی کیا ہوں گے کچھ سٹینڈرڈز ہوں گے کچھ پرنسپلز ہوں گے کچھ اصول ہوں گے انہیں ہمیں فالو کرنا بہت ضروری ہوگا اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا کچھ اصول ایسے ہوں گے جنہیں توڑنے پہ فوراں ایرر آجے گا کچھ اصول ایسے ہوں گے جنہیں توڑنے پہ وارننگ آئے گی کچھ اصول ایسے ہوں گے جنہیں توڑنے پہ کام تو چل جائے گا پر ریکمینڈڈ نہیں ہوگا اصولوں کی ٹائپس ہیں کچھ سخت رول ہوتے ہیں کچھ تھوڑے نارمل ہوتے ہیں اور کچھ بالکل ہی نارمل صرف اپنی لینگویز بنانے پر پیسے بھی ملتے ہیں جی اپنی لینگویز وہ پھر فیمس ہونے کی بات ہے کہ یوز کتنا ہے اس کا لوگ اس سے پسند کر رہے ہیں اگر بندہ خود ہی یوز کرتا ہو پھر نہیں پیسے ملے نہیں خود ہی یوز کر رہا ہو تو وہ بس اپنی آسانی کے لیے چیزیں بناتا جائے بس پر اس کے لیے بھی پھر ہمیں کیا ہے کہ ریکنائز کروانا پڑے گا چیزوں کو سرٹیفائی کروانا پڑے گا آتھرائز کروانا پڑے گا پھر جا کے وہ ایکسٹینڈڈ بن جائے ٹھیک ہے اچھا ویسے بنتی ہیں لوگ اپنی زبانیں بناتے ہیں جیسے اب دیکھیں نئی نئی زبانیں آ جاتی ہیں روبی ہے پرل ہے اب روبی اور پرل آپ نے ہمیشہ صرف اور صرف وہ سنا تھا کہ یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں اسے کچھ ٹون ہوتا ہے بڑا مہنگا تھا پر روبی ایک لینگویج بھی ہے پرل ایک لینگویج بھی ہے ٹھیک ہے تو سر اسے بولتے کیسے ہیں لینگویج سے مراد ہے یہ کمپیوٹر والی لینگویج ہے پروگرامنگ لینگویج وہ والی تھی ہے اچھا اسی طرح جیسے عام بات کی جائے تو چائنیز ہے سپینش ہے کتنی زیادہ لینگویجز ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی بیتہ ٹھیک ہے جی یہاں تاکہ ہمیں کچھ چیزیں جو ہے کلیر ہو گئی ہیں کہ ہمارے پاس رولز اور ریگولیشن ہیں اسے فولو کرنا میں تھوڑا سا آگیا جاتا ہوں وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں بلکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے کہاں پہ لکھنے ہوگے وہ ہم نے یہاں پہ سارے کے سارے لکھنے ہوگے اب میں کیا کر رہا ہوں میں اپنا فرسٹ ویب پیج بنانے کی تیاری کر رہا ہوں فائل کا نام میں نے انڈیکس رکھ لیا فولڈر کا نام میں نے بیتری ایوننگ یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے اپنے حساب سے کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ لکھنی شروع کر رہی سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ آتی ہے وہ آتی ہے اب دیکھیں یہ اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے آپ کہیں سر یہ کیوں ڈالے آپ یہ بھی تو ڈال سکتے تھے تو یہ میں ڈال ضرور سکتا تھا پر یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے اس لینگویج کے لیے مجھے ان کے رولز کو فالو کرنا بڑا ضرور دی ہے اگر نہیں کروں گا تو چیزیں صحیح طرح ورک نہیں کریں ٹھیک ہے اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں مارک آف ایکسلیمیشن اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں ڈاک ٹائپ اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں ایش ٹی ایم ایل اور میرے پاس ٹیگ جو ہے وہ میں اسے اسی طرح سے اسے اینگولر بریکٹ کہتے ہیں اینگولر بریکٹ سٹارٹ کرتا ہوں اینگولر بریکٹ انڈ کر دیتا ہوں that's it اب یہاں پہ ہم جو بھی چیز لکھیں گے ہر چیز کو لکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا جیسے اگر آپ ایسے لکھتے ہو ایسے اس میں اگر آپ ڈاٹ بھی لگاتے ہو تو اس ڈاٹ کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے اگر آپ ایسے لکھتے ہو یہاں پہ آپ نے لکھا یہاں پہ یہ پوری ایک ہم نے کیا لکھا ایک سینٹنس لکھ ہے اس میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے کیا اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے یا نہیں بلکل ہے کیا اس نکتے کا کوئی مطلب ہے یا نہیں بلکل نہیں یہ کا مطلب ہے اس این کا ہے ہر کسی کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے لکھا ہے یہ اس کا رول ہے کہ ہم نے ایسے لکھتے ہیں اس پوری لائن کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ جو آنے والی فائل ہے نا میرے ساتھ جو میرا آگے کوڈ ہے جو آگے چیزیں ہیں وہ ایچ ٹی ایمل کی ہیں یعنی کہ میرے ڈاکومنٹ کی جو ٹائپ ہے وہ ایچ ٹی ایمل ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر آپ ڈاکومنٹ پورا بھی تو لکھ سکتے تھے پر بعد پھر وہ یہ آ جاتی ہے کہ مجھے اصولوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے ان کے بتائی ہوئی لینگویج کو فالو کرنا ضروری ہے ورنہ وہ چیزیں ویسے ورک نہیں کریں اسے یہ کیپیٹل میں کیوں لکھ رہا ہے یہ بھی رول ہے یہ کیس سینسٹیوٹی نہیں ہے اچھا یہاں پہ وہ کونسپٹ آ جاتا ہے کیس سینسٹیوٹی کا اس کی بات فی الحال میں ڈیٹیل میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا کہ کیس سینسٹیوٹی کیا ہوتی ہے بس یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا میں لکھیں گے تو کوئی اور چیز ہے اور بڑے میں لکھیں گے تو کوئی اور چیز ہے پر یہاں پہ ایچ ٹی ایمل جو لینگویج ہوتی ہے یہ کیس سینسٹیوٹی بلکل بھی نہیں ہوتی اس سے چھوٹا بڑا لکھ سکتے ہیں جی احتشام گون دے ڈاک ٹائپ لکھنا ضروری ہے جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاک ٹائپ لکھنا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے کہ نہیں اب دیکھیں میں ابھی تک ڈاک ٹائپ نہیں لکھ رہا تھا میں ویسے ہی چیزیں لکھ رہا تھا براوزر آؤٹپٹ دے رہا تھا تو اس کے بغیر کام ضرور چل جاتا ہے پر لکھنا ضروری کیوں ہے اس کی ریزن جانتے ہیں دیکھیں آپ نے ایک ویب سیٹ بنائی ہے دنیا کے سامنے لائیو کر دی اب دیکھیں اروہ جو ہیں انٹرنیٹ ایکسپلورر یوز کرتی ہیں زبیر کروم یوز کرتے ہیں ایمن جو ہیں آپیرا منی یوز کرتی ہیں ریفت جو ہیں یوسی براوزر یوز کرتی ہیں ہزاروں براوزر ہیں سفاری کتنے نام ہیں اگر میں لیتا جاؤں اگر میں یہاں پر لکھی دیتا ہوں تائپس آف یا تو میرے پاس کافی زیادہ آجاتے ہیں یہ دیکھیں یوسی آگیا فائر فوکس آگیا اپیرا آگیا موزلہ آگیا بریو آگیا کتنے زیادہ آ رہے ہیں اب پوری دنیا کے سامنے جب میری ویب سائٹ لائیو ہو جانی ہے تو میں کسی کو رسٹکٹ نہیں کر سکتا کہ بھئی تم کروم پہ چلاو کیوں کیونکہ میں نے کروم کے لئے بنائی ہے تم اپیرا پہ چلاو کیونکہ میں نے اپیرا کے لئے بنائی ہے کسی کو بھی ہم رسٹکٹ نہیں کروا سکتے اسی لئے ہم یہ رول فالو کرتے ہیں یہ بیسٹ پریکٹسز کہلاتی ہیں اس سے ہماری ویب سائٹ جب ڈیفرنٹ براوزرز پر اوپر ہوتی ہیں اگر تو ڈاٹ ایشٹی ایمل کی وجہ سے وہ براوزر ریکرگنائز کر لیتا ہے کہ یہ ایشٹی ایمل کی فائل ہے اور سارے براوزر کر لیتے ہیں اس کے باوجود یہ بزانہ ضروری ہوتا ہے کہ آنے والی فائل ایشٹی ایمل کی ہے تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہے اگر وہ اسے صحیح طرح انٹرپریٹ نہیں کرتا تو ہمارا کوڈ اسے بتائے ایشٹوں میں دیا ہوا ہے اور میں اسے انگلیش کے سٹینڈرز کے حساب سے چیک کروں گا تو یہ غلط ہوگا اردو کا پیپر اردو کے سٹینڈرز کے حساب سے چیک ہونا چاہیے انگلیش کا پیپر انگلیش کے سٹینڈرز کے حساب سے چیک ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے اسی لیے یہ ساری ڈیٹیلز لکھنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ بیسٹ پریکٹیسز ہوتی ہیں اگلیش کیا اگلیش کیا ہمارا براؤزر سموجhardار ہو گیا جب ہمارے گھر سمجھدار ہو گئے ہمارا موبائل سمجھدار ہو گیا تو کیا ہمارا براوزر سمجھدار نہیں ہوا ہوگا ہم کسی بھی بڑے مال میں جاتے ہیں دروازہ خود ہی کھل جاتے ہیں آج سے چالیس پچاس سال پہلے ایسا نہیں ہوتا سو سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ چیزیں سمجھدار ہونی ہیں اسی طرح براوزر بھی سمجھدار ہو رہا ہے پر ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے کہ ہم ایک بیسٹ پریکٹس کو فالو کریں ٹھیک ہے اسی لئے ہم یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ لکھ رہی اس کے بعد جو سب سے پہلا اور سب سے منڈیٹری ٹیگ ہے اب یہ جو لکھ رہے ہیں یہ ہم لکھ رہے ہیں ٹیگز اس ایک ہوگا اسے ٹیگ کہیں گے اور جب یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اسے ایک ایلیمنٹ کہیں گے یہ دیکھیں پی کا ایلیمنٹ ایچ ون یہ سارے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایچ ٹی ایمل کے ایلیمنٹس اینڈ ٹیگ یہ جو پورا ہے سٹارٹنگ اور اینڈنگ یہ سارا کا سارا ایک ایلیمنٹ کہلاتا ہے اور یہ جو ہے یہ ایک ٹیگ کہلاتا ہے یہ بھی ایک ٹیگ کہلاتا ہے جیسے انٹرنیٹ اور ورڈ وائڈ ویب کے اندر ایسے تھوڑا سا فرق تھا نا اسی طرح ٹیگز اور ایلیمنٹس کے اندر بھی تھوڑا سا فرق ہے جو کہ ہم نے سمجھ لینا ہے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا فرق ہے سب سے منڈیٹری جو ہے میں کیپ سلوک آن کر دیتا ہوں یہ چیز جو ہے کیس سینسٹیو نہیں ہے میں ایچ ٹی ایمل کو چھوٹا لکھ لوں بڑا لکھ لوں ٹھیک چلے گا پر میں اسے سمال میں لکھ لوں یہ میرا اوپننگ ہے یہ میرا کلوزنگ ہے میں اسے ایک لائن کے اندر بھی لکھ سکتا ہوں میری مجھے ہمارا کونٹنٹ ادھر اس کے درمیان میں جائے گا ایک لائن پہ بھی لکھ سکتا ہوں لائن بریک کر کے بھی لکھ سکتا ہوں سپیسز کا مسئلہ نہیں ہوتا سپیسز اگنور ہو جاتی ہیں کیا ہوگا ہمارا کہ all information about a web page goes here اس ایچ ٹی ایمل کے ٹی کے اندر سارا ڈیٹا ہم نے ڈالنا ہے جو بھی ہم نے اس web page میں ایچ ٹی ایمل کے حوالے سے چیزیں لکھنی ہے وہ ہم نے کہاں پہ ڈالنی ہے اس کے اندر اگر آپ کو کسی چیز کی definition نہیں پتہ لگ رہی کہ آخر یہ کیوں use ہوا ہے تو visual studio code ہمیں مدد بھی کر دیتا ہے یہ دیکھیں میں اس کے اوپر mouse لے کے جاتا ہوں اس کے اوپر ایک tool tip آ جاتی ہے ایک pop up آ جاتا ہے کیا ہے the HTML element وہ کہہ رہا ہے یہ جو HTML کا element ہے یہ represent کرتا ہے the root of an HTML document یہ main tag ہے یہ main element ہے یہ root element ہے اس کے اندر اس کی چار دیواری کے اندر چیزیں بند ہوگی جیسے آپ کا گھر ہے نا تو آپ کے گھر کی boundary کیا ہوگی آپ کے گھر کا area جو چار دیواری ہے ہمارے ملک کی boundary کیا ہوگی جو ہمارا border ہے اس border کے اندر بھی ہم sub division چیزوں کا کر سکتے ہیں تو میں اس اندر آ کے چیزوں کا divide ضرور کر سکتا ہوں پر جو ایک major boundary ہے جو ایک بڑی boundary ہے وہ کیا ہے وہ HTML کی boundary ہے میرا سارا کام اس HTML کے tag کے اندر اندر رہے گا یہ دیکھیں کیا یہ یہی چیز نہیں ہے یہ element name your content ending میں کیا کر لیتا ہوں میں اسے یہاں پہ لیتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا اسے اچھے سے سمجھ لیں ایک دفعہ میں element سمجھ آ گیا اس کے بعد اس میں کسی بھی tag کو close کرنے کے لیے یہ بالکاتے ہیں اندنگ جو ہے وہ اس سے ریپریزنٹ ہوتی ہے کہ یہ ایک forward slash جو ہے نا یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ یہ closing ہے اور یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ یہ opening tag ہے اور جو content ہوتا ہے وہ درمیان میں جاتا ہے آگے جا کے ہم tags دیکھیں گے کچھ single tag ہوتے ہیں کچھ empty ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم discuss کریں گے بات فیلحال ہم اس کا یہ والا syntax دیکھیں اب کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس میں لیکھ رہا ہوں opening اور t o t مطلب opening tag اور یہ میں لیکھ رہا ہوں c t c t مطلب closing tag اور content یہاں پہ جائے گا اگر میں آپ کو کہوں تو یہ کیا کوئی formula نہیں ہو جائے گا yes sir formula ہم میں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے کہتا ہوں computer کی زبان میں اس چیز کو syntax کہا جاتا ہے کہ یہ اس tags کو لکھنے کا syntax ہے formula میں اس لئے کہتا ہوں کہ جو non it کے بچے ہیں وہ بھی سمجھیں آپ دیکھیں اس element کے جگہ جو مرضی لکھ لیں p h1 h2 پھر closing کے time پہ closing p closing h1 بس make sure یہ کرنا ہے کہ یہ پہلے سے declared چیزیں ہونی چاہیئے یہاں پہ میں ایسے نہیں لیکھ سکتا میرا نام حمزہ میں کہوں میں حمزہ کا tag بنا لیتا ہے یہ نہیں چل سکتا ہے کیونکہ this is not a rule کہ کوئی standard نہیں ہے حمزہ کے نام کا tag ہے ہی نہیں براؤزر کسی حمزہ کے tag کو نہیں جانتا ہاں پی کے tag کو ضرور جانتا ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی information وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پی کے tag کے اندر کیا چیز store ہوتی ہے اچھا اب دیکھیں یہ html تھا یہ main تھا اس کے بعد اس کے دو major components ہوتے ہیں html کے اندر major components کون سے ہیں سب سے پہلا head یاد رہے یہ closing کے باہر آکے میں نے کیا کیا ہے میں نے head بنایا اور دوسرا ہوتا ہے body html کا یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم head کا یہاں پہ شروع ہوا یہاں پہ ختم body کا یہاں پہ شروع ہوا یہاں پہ ختم اسے میں ایک line میں بھی لکھوا سکتا ہوں برضی ہے میری صرف میں clarity کے لیے کہ آپ کو نظر آتا ہے میں صرف line break کروا رہا ہوں جو دو major components ہیں وہ کیا ہیں head اور body جیسے آپ ہم انسان ہیں ہمارا head اور body ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی یہ اسی طرح سے ہے head کے اندر information جاتی ہے knowledge جاتی ہے آپ چیزوں کو جو سر ہوتا ہے نا جو باہر نظر آتی ہے وہ information سر میں آ جاتی ہے head میں آ جاتی ہے اور body کے اندر یہ نظر آ جاتی ہے کہ website میں نظر کیسا آنا ہے دیکھنا کیسا ہے تو جو information آ جائے گی دیکھنے کے لحاظ سے وہ کیا آ جائے گا represent the content کہ website پہ کیسا content ہے وہ body میں آ جائے گا اور head کے اندر کیا آ جائے گا collection of metadata for the document پھر مجھے بتائے گا metadata کیا ہوتا ہے جی نازش جی نازش سر میں نے پوچھنا تھا یہ head body اور html جائے define elements ہیں جی نازش یہ پہلے سے تیشد ہیں اسی لئے ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں سر میں نے جہا ہوتا ہے وہ ڈیٹا کو ڈسکرائب کرتا ہے اچھا جی ڈیٹا کو ڈسکرائب کرتا ہے سر ڈیٹا کو جیسے ارینج کیا ہوتا ہے جیسے بوک میں سب سے پہلے جو ہمارے آ رہا ہوتا ہے مطلب کنٹیکس میں لکھا ہوتا ہے اس میں بلکل ٹھیک ہے تاکہ سرچنگ ایسی ہو جائے اس کی سر بتاتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے بلکل ٹھیک ہے اگر اسے سم اپ کروں تو اسے ایسے ہم کہیں گے کہ میٹا ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو آگے آنے والی ڈیٹا کے بارے میں کچھ انفورمیشن دے رہا ہوتا ہے اب آپ لوگ کہیں گے سر یہ ڈیٹا ڈیٹا بہت زیادہ ہو گیا اسے تھوڑا سمپلیفائی کریں سمپلیفائی سے ایسے کریں گے جیسے ایک اگزمپل آئیشہ نے دے دی ہے دوسری اگزمپل میں یہ دے دیتا ہوں کہ آپ کی اس میٹنگ میں یہ لکھا ہوا اٹینڈیز اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ اٹینڈیز ہیں اس لسٹ کے اندر آپ اٹینڈیز کون ہیں وہ ڈیٹا تو بعد میں آنا کہ فروہ اٹینڈی ہیں ایمن ہیں ارسلان جانگیر ہیں یاسین ہیں حمزہ سلیم یہ تو بعد کی بات ہے پہلے یہ مجھے انفورمیشن دے دیتا ہے اٹینڈیز پڑھتے ہی کہ یہ میٹنگ کے اٹینڈیز ہیں جو کہ 56 لوگ ہیں یہ سارے یہ کیا کہلائے گا یہ کہلاتا ہے میٹا ڈیٹا جیسے کہ یہ دیکھیں جیسے انفورمیشن کی ہیڈ لائن کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ میں نے لکھا ہوا ہے بیچ تری ایوننگ جیسے ہی آپ میٹنگ جوائن کرنے لگے تب آپ کو پتہ لگا کہ بیچ تری ایوننگ جو ہینکس کی کلاس ہونے میں لگی ہے اور باقی انفورمیشن آپ کو کلاس میں آنے کے بعد ملی ہے کہ سر کیا پڑھا رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اسے کہتے ہیں میٹا ڈیٹا جو آگے آنے والے ڈیٹا کے بارے میں انفورمیشن دیتا ہے اب ہیڈ کے اندر کیا ہوتا ہے ہیڈ کے اندر ساری ایمپورٹنٹ انفورمیشن جاتی ہے انفورمیشن کیسے ہو جاتی ہے میں لکھ دیتا ہوں ذرا اور سمپلیفائی کر دیتا ہوں انفورمیشن اباؤوٹ دا ڈاکیومنٹ انفورمیشن فرس سرچ انجن فائلز لنکنگ اور وہی بات آجاتی ہے میٹا انفورمیشن ساری میٹا ہی کہہ سکتے ہیں میٹا انفورمیشن میں نے ذرا ایسے اور ڈیٹیل کر دیا کہ میرے ڈاکیومنٹ کے بارے میں انفورمیشن ہیڈ میں جائے گی سرچ انجن کو انڈیکیئٹ کروانا ہے ایسٹیو کے پرپس سے کمپلیٹ لیکچور ہوگا جس کے اندر صرف ہم میٹا کو ڈسکس کریں گے آج کیسے انفورمیشن پور سرچ انجن سرچ انجن کے لیے انفورمیشن یہاں پہ فائلز کی لنکنگ دوسری فائل کریئٹ کریں گے انہیں لنک کروائیں گے اسے کہاں پہ کریں گے ہیڈ میں کریں گے اور میٹا انفورمیشن کہاں پہ ہوگی یہاں پہ یہ سارا ہمارے پاس ہیڈ میں جائے اس ہیڈ کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹیگ ہوتا ہے میں مٹا رہا ہوں یہ ساری چیزیں وہ ہوتا ہے ٹائٹل میں میں لیکھ سیدتا ہوں ٹیکنیکل ٹیکنیکل اب میں نے ٹائٹل کا ایک ٹائی لکھا ہے یہ بھی پہلے سے ٹائش ہدا تھا اسی لئے میں نے لکھا ہے میں نے لکھا ٹیکنیکل ایوننگ میں اپنے پیج پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں اس سے ریس فریش کرتا ہوں کوئی چیز تبدیل تو ہوئی نہیں ہے کہاں پہ تبدیلی آئی ہے یہ تو کہیں پہ بھی نہیں آیا اس کے نیم میں اس کے نیم میں اس کا نیم شو ہو رہا ہے اس کا نیم شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں جو اس کے ٹائب کا نام ہے جو اس کا مین ہے وہ کیا ہو گیا ہے ٹیکنیکل ایوننگ اگر میں اس نیو ٹائب پہ موجود ہوں کیا یہاں پہ رہتے رہتے بھی مجھے یہ پڑھ کے کچھ نہیں کچھ انفرمیشن مل رہی ہے نا کہ ٹیکنیکل ایوننگ کے بارے میں انفرمیشن پڑھی ہوگی اس پیج پہ یہاں نہیں مل گیا ہے جیسے میں فائیور اوپن کر لیتا ہوں اب میں فائیور میں موجود نہیں ہوں میں الگ ہوں یہاں سے رہتے رہتے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ فائیور فریلانس سرویسز مارکٹ پلیس فور بزنسز مجھے لگ رہا ہے کہ فریلانس سرویس ملتی ہوگی یہاں پہ کون کون سے ملتی ہوگی وہ تو مجھے جاگ ہی پتہ لگے گا بٹ مجھے ایک رف آئیڈیا ضرور دے دیا تو اس چیز کو ہم میٹا کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کے ٹائٹل کو جب بھی رکھوانا ہوتا ہے تو ہم کیا رکھ دیتے ہیں کوئی نام رکھ دیتے ہیں جو بھی ہمارے پیج کا نام ٹھیک ہے جو بھی ویب سائٹ کا ٹائٹل ہو جو بھی ہو وہ کیا رکھوانا دیے جاتا ہے ٹائٹل کے اندر رکھوانا دیے جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز کیا آگئی یہ ایک سٹینڈرڈ تھا جو کہ سوریہ ٹائٹل ایک سٹینڈرڈ تھا جو میں فالو کرنا تھا یہ کمپلیٹ ایک ایلیمنٹ کہلاتا ہے اور یہ والا کیا ہوتا ہے یہ ٹائگز اوپننگ ٹائگز اور اوپننگ ٹائگ اور کلوزنگ ٹائگ ہیرارکی ضرور دیکھتے رہیں ہیڈ یہاں پہ شروع ہوا ہیڈ کے اندر ٹائٹل گیا اور ہیڈ کلوز ہو گیا بوڈی یہاں پہ شروع ہوا بوڈی کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے ہمارا سارا کونٹنٹ ہے وہ یہاں پہ جائے گا ایکسکیز می سر جی سر جو ہم پہلے نیم مطلب سیو کر رہے تھے تو اس میں ہم سپیس نہیں دے رہے تھے تو اب ہم یہ والا نیم لکھ کے اس کو سرچ کریں گے تو اس میں تو ہم سپیس دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف ویب پیج ہمارے براوزر کی انڈیکیشن کے لیے وہ تو ہمارے پاس فائل اوپننگ کے لیے یہ یوریل تو نہیں ہے نا کیا یوریل پہ کہیں بھی ٹیکنیکل ایونگ آیا ہے یہاں پہ یوریل پہ تو فرق نہیں پڑھا وہ ہم نے یوریل کو بہتر رکھنے کے لیے کرنا ہے یہ تو صرف اس کا ٹائٹل ہے اس میں دے سکتے ہیں اوکی صرف ٹھیک ہے یہ دیکھیں گوگل فارمز والوں نے بھی دی ہوئی ہے فائیور نے بھی یہ سپیس دے کے ڈیش لگایا ہوئے نیو ٹیب یہ انہوں نے بھی اس میں چل جاتا ہے اس میں تو یہ یوزر انڈیکیشن کے لیے ہے صرف اچھا اب دیکھیں اب باڈی باڈی کے اندر سارا کانٹنٹ آجے گا اب میں کیا لکھتا ہوں میں یہاں پہ ایک اس طرح کا ایک ٹائب بنا ٹائگ بنا میں لکھ لکھتا ہوں مائی فرسٹ ویب سائٹ میں پھر جاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آنے کے بعد میں اسے ریفرش کرتا ہوں یعنی کہ جو میں نے ہیڈ میں لکھا وہ اوپر چلا گیا اسے یہ بات پہلے سے پتا تھی میں نے نہیں بتائی کہ ہیڈ میں لکھوں گا ٹائٹل میں لکھوں گا تو اسے یہاں رکھوان ہے اسے پتا ہے کہ جو چیز ٹائٹل میں آئے گی وہ اوپر چلی جائے گی جو باڈی کے اندر پیراگراف میں آئے گی وہ نیچے چلی جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ ان ٹائگز کو بریک کرتے ہو تو چیزیں ورک کر جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ باڈی کا ٹائگ سکپ کر جاتے ہو پیراگراف لکھتے ہو تو پیراگراف چل ضرور جاتا ہے پر یہ بیسٹ پریکٹس کبھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چیزیں ورک کر جائیں گی پر ہو سکتا ہے کسی ڈیفرنڈ براؤزر پہ جا کے چیزیں کولیپس کر جائیں جب تک کروم تھا صحیح تھا جیسے ہی وہ بریو براؤزر پہ اوپر ہوا چیز کولیپس کر گئی اسی لیے ہم نے ساری بیسٹ پریکٹسز کو کولو کرنا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے پیراگراف اب پی کا کیا مراد ہے پی ایلیمنٹ ریپریزنٹ ای پیراگراف کہ یہ جو پی ایلیمنٹ ہے یہ پیراگراف کو ریپریزنٹ کرتا ہے اسی لیے میرے پاس کیا آ گیا ہے میرے پاس یہاں پہ آوٹپٹ کی صورت میں ایک پیراگراف آ گیا ہے اسی کے بعد میں ایک اوٹ ٹیگ لکھنے کی کوشی کرتا ہوں یاد رہے ہم باڈی میں موجود ہیں باڈی کے اندر میں لکھتا ہوں اس کے اوپر میں اسے سیو کرتا ہوں میں اس پیج کو اب اسے یہ بات کیسے پتہ لگی کہ یہ بڑا شو کروان ہے یہ چھوٹا شو کروان ہے میں نے تو نہیں بتائی یہ کیسے ہوئے ایک بہت جوہنہ کیا سننسلہ نہیں ٹسندی کیا لکھتا ہوں ہم انہیہوں کی اکارڈنگ دکھ رہے ہیں جو ڈی ایسٹ ڈی ایم ال نے ہمیں بتایا ہے تو پھر وہ شرگ ہے تو اس کو پھر وہ پرومینٹ کر کے شو کروا رہا رہا ہے ہمیں بلکل ٹھیک ہے ایچ لکھ ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو جو ہمیں بتائے گئے ہیں جیسے پیراگراف ہمیں بتایا گیا یہ دیکھیں پی پیراگراف کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک سیکشن ہیڈنگ کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو کیا ہو گیا ہیڈنگ ہمیشہ بڑی ہوتی ہے اور پیراگراف ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے یہ رولز ایچ ون اب دیکھیں آپ لوگ میرے سامنے میں آپ کو کہوں کہ کل آپ سب نے ایسے لکھ کے آنا ہے آپ لوگ چائنیز میں لکھ کے میرے پاس لے ہو تو چائنیز کی تو مجھے کوئی سمجھ بھی نہیں آنی میں کہوں گا پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا اسی طرح اگر آپ میرے پاس انگلیش میں یا اردو میں لکھ کے لاؤ گے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے یہ یہ لکھ ہے آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے میں مارکس آپ کو دے دوں گا اسی طرح براوزر کو بھی جب آپ اس فورمیٹ میں شو کرواؤ گا جس کا پتہ ہے براوزر کو تو وہ کیا کرے گا وہ اس چیز کو ریڈ کر کے آؤپٹ دے گا اگر آپ ایسے فورمیٹ میں لیاتے ہیں جس کا براوزر کو پتہ ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے کوئی خبر ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے یہ چیز پتہ ہی نہیں لگی گی وہ کہے گا پتہ نہیں کیا دکھا رہے ہو ایرر دے دے گا وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو ہم نے اس کے لیے وہی فورمیٹ رکھنا ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے اور وہ ہی تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ فورمیٹ ہمیں بتایا گیا ہے ایچ ون ہیڈنگ کے لیے بتایا گیا ہے پی پیراغراف کے لیے بتایا گیا ہے اب آپ کہیں سر ہم اسے نہیں بانتے ہم ایسے لکھیں گے ہیڈنگ ون تو ایسا لکھنا کبھی بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے ہم لکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایچ ون بتایا جس نام سے اوپننگ ہوتی ہے اس نام سے ہی کلوزنگ کی جاتی ہے جس سے اوپننگ اسی سے کلوزنگ میں کیا کرتا ہوں اسے میں ایک دفعہ کاپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی سے کاپی نیو لائن پیسٹ سے پیسٹ 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 میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ایچ ون ایچ ٹو جب ایچ ٹو سے سٹارٹنگ کی ہے تو کلوزنگ بھی کس سے ہوگی ایچ ٹو سے جب ایچ ٹری سے سٹارٹنگ کی ہے تو کلوزنگ بھی کس سے ہوگی ایچ ٹو سے مطلب کہ مجھے کیا پتہ لگ رہا ہے کچھ یہ زوم بھی میں نے کیا ہوا ہے اگر میں اسے تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں گا تو یہ نارمل اتنا لگے گا تھوڑا سا میں نے زوم کیا ہوا کہ ہمیں چیزیں نظر آتی رہیں ٹھیک ہے پر مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑی ہیڈنگ ہے یہ اس سے چھوٹی ہے یہ اس سے چھوٹی ہے اور یہ تو سمپل ایک پیراغراف ہے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ سر ایچ ون ٹو تھری ہی نیچے لیتے جائیں یہ تو ہیڈنگ چھوٹی چھوٹی ہوتی جائے گی تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے تو کون اس کا جواب دے گا کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا نو سر ایسا نہیں ہوگا ایچ سکس تک اس کی ریکوارمنٹ ہے جی زبیر آپ کے کہتے ہیں جی سر بلکل ایچ سکس تک اس کے ٹیگ ہوتے ہیں اسے زیادہ ایچ سیون تک تو نہیں جا سکتے ہیں ایچ سکس تک ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہی سر بلکل صحیح بتایا آپ سب نے کہ ہم اسے کہاں تک جا سکتے ہیں ایچ سکس ایچ سکس سٹارٹ کیا تو کلوز بھی ایچ سکس ایچ سکس ایچ سکس سٹارٹ بھی ایچ سکس اور کلوز بھی ایچ سکس اب ایچ سیون لکھو گے تو ایرر نہیں دیتی یہ چیز اتنی ایچ تی ایمل کے اندر اتنے ایرر نہیں آتے ایرر آپ کو زیادہ جو ملیں گے وہ آپ کو ملیں گے جاوا سکرپٹ کے اندر سی ایس ایس کے اندر جہاں آپ پہ تھوڑی سی گلتی کی ایرر ایچ تی ایمل تو بڑی بھولی بالی سیدھی سادھی لینگویج ہے یہ اتنے ایرر نہیں دیتی چیزیں چلا دیتی ہے ٹھیک ہے پر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں رن ضرور ہو جاتی ہیں پر اس کا کوئی ولی وارث نہیں بنتا جیسے اب ایک ٹیگ ہے نا تو ٹیگ ایک باؤنڈری ہے وہ اس کا ولی وارث ہے وہ اسے گھیرے ہوئے پر جب آپ ایسے ہی لکھ دو گے کوئی چیز وہ چل ضرور جائے گی بٹ اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوگا اس کے اوپر آپ کوئی آپریشن پرفارم نہیں کر سکتے جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کہیں گے سر ہم ایسا کیوں لکھ رہے ہیں ہم ایسے بھی تو کچھ لکھ سکتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں پائی فرس لیکچر میں لکھ لیتا ہوں اب میں لکھ دیا ہے اب آپ سمجھ رہوں گے ٹیگ نہیں لگایا تو ایرر آئے گا دیکھیں ایرر نہیں دے گا یہ دیکھیں آگے اس کے اندر آپ کہیں گے سر اس کے اندر اس کے اندر تو کوئی فرق ہی نہیں ہے آپ نے تو ہمیں ایسی کہا دیا کہ پی میں لکھنی چاہیے چیزیں چل رہی ہیں بٹ اس کا کوئی ولی وارس نہیں ہے ولی وارس کا ابھی ہمیں کونسپٹ سمجھ نہیں آئے گا ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بات ٹھیک ہے جب آپ تھوڑا سا آگے جاؤ گے نا تو ہم نے ہر ٹیگ کو ایک پہچان بھی دینی ہوگی اس سے ہم پہچان کیسے دیں گے ہم دے ہی نہیں سکتے پھر ہم کہیں گے اچھا ٹیگ لگانا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اس چیز کا ایک پروپر ٹیگ لگا ٹھیک ہے جہاں پہ سمپل لکھنا دیکھیں سمپل انگلیش لکھی اس نے انگلیش کو پہ ریڈ کر لیا پر مسئلہ آگے جا کے ہمارے پاس آئے گا اسی طرح سے یہ سٹینڈرڈ ہے اچھون اب آپ کے ذہن میں ایک کوئیشن اور بھی آ جانا چاہیے تھا بٹ آیا نہیں ہے میں خود ہی بتاتا ہوں کہ سر اس نے کیا کیا ہے پیراگراف کے لیے یا ایچ ون کے لیے اس نے خود سے ہی کوئی فونٹ کا سائز لے لیے ہم سے تو پوچھا نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے کون بتائے گا سر یہ تو پھر وہی بات آگے نا سر سنٹیکس والی جو اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کام کے یہ اس نے اس طرح کرنا ہے تو وہ ہم سے کیوں پوچھے گا بالکل ٹھیک ہے سر بائی ڈیفالٹ ہوگا بلکل ٹھیک ہے حامد آپ کا آنسر بھی اس کے ڈیفالٹ چیزیں شو کروا رہے ہیں جس ہمارا آپ کیا کہتی ہیں سر وہ تو فکس اس میں لینڈویج ہوئی بھی ہے تو اس کے حساب سے اس نے خود ہی سیلیکٹ کر لیا لیکن ہم خود بھی تو فکس کر سکتے ہیں اس میں کہ کتنا عام نیسائز رکھنا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم خود بھی رکھوا سکتے ہیں پر ابھی کیا ہے وہ ڈیفالٹ چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے سے تیش ہدا تھی وہ ہمارے پاس نظر آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو میں ایک چیز آج کلیر کر دیتا ہوں کیونکہ آگے بھی آپ کے ذہن میں اسے سوال آئیں گے تو آج ہی کلیر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے ہم اس کا فونٹ سائز اور بڑھا سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں جب فونٹ سائز کا آگر خیال آیا تو آپ کے ذہن میں یہ بھی تو خیال آسکتا تھا کہ سر یہ بلیک کیوں ہے یہ پرپل بھی تو ہو سکتا تھا یہ وائٹ بھی تو ہو سکتا تھا یہ بلیک ہی کیوں ہے یہ سر پھر کلر بھی اور سٹائل بھی آسکتا ہے بالکل آسکتا ہے تو ہمیں کیا پتہ کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جب بھی سٹائلنگ کی بات ہوگی کسی بھی چیز کی شکل صورت کو بہتر کرنے کی بات ہوگی وہ چیز سی ایس ایس میں چلی جائے گی بٹ ابھی ہم سی ایس ایس تو پڑھی نہیں رہے ہم تو کیا پڑھ رہے ہیں ایش ٹی ایم ایل ہم جو چیزیں سیکھیں گے وہ ایش ٹی ایم ایل کی باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے کریں گے پھر جب ہمیں فیل ہونے لگ جائے گا کہ یہاں پہ تو چیزیں بڑی لیمیٹڈ ہو گئی ہیں بڑے تانگ ہو رہے ہیں ہم پھر ہم سی ایس ایس پہ مو کریں گے اور اس کی مدد سے چیزوں کو کیا کریں گے سٹائل کریں گے ٹھیک ہے یہ فرق ہے کہ آگے بھی آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے سر ایسے کرنا ہو سر ایسے کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سی ایس ایس کرنا پڑے گا جتنا ڈیفولٹ ہو سکتا ہوا یا جتنے آپشن ایش ٹی ایم ایل میں موجود ہوئے اتنا تو ہم کریں گے ایش ٹی ایم ایل سے جب ہمارے پاس بہت ہی زیادہ رسٹکشنز آ جائیں گے پھر ہم کہیں گے کہ بھائی اب تو سی ایس ایس کی طرف جانا ہی پڑے گا اور پھر ہم سی ایس ایس کو لرن کریں گے کہ اس کے اندر ہم کسی چیز کو ریڈ کیسے کر سکتے ہیں گرین کیسے کر سکتے ہیں اور چینج کیسے کر سکتے ہیں جی سمارا سر یہ جو ہم ایش ٹی ایم ایل میں ٹیک دھتے ہیں کے اندر بھی ہم سٹائلنگ کر سکتے ہیں جی بلکہ کر سکتے ہیں وہ سی ایس ایس کا ہی حصہ ہے ٹھیک ہے وہ سی ایس ایس کا ہی حصہ ہوتا ہے اچھا ہم جب ٹائپس پڑھیں گے نا کہ سی ایس ایس کی کتنی ٹائپس ہیں تو اس کی پہلی ٹائپس وہی ہے جس کی آپ بات کریں اچھا جی محمد یاسین آپ نے ہینڈز کیا سر یہی بات کرنے تھے کہ ایٹریبیوٹس کی مدد سے ہم ایسٹی ایمل میں بھی چیننگ کر سکتے ہیں بات کچھ خاص اٹریبیوٹس دیکھیں جو اٹریبیوٹس تو ایسٹی ایمل کی ہیں وہ تو ٹھیک ہے بات ایسی اٹریبیوٹس جو ایسٹی ایمل کی ہے یا نہیں جو ہے ہی سی ایس ایس کی اسے تو ہم ابھی استعمال ہی نہ کریں اسے ہم تب ہی کریں جب ہم سی ایس ایس پہ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جی سمارہا سر اس میں ہم کلر اور یہ سب کو چینن نہیں کر سکتے اسٹائل اس کے اندر ہم چینج نہیں کر سکتے وہ ہی تو میں نے کہا تھا کہ ہر لینگویج کی ایک جوب ڈسکرپشن ہے ایک لیمٹیشن ہے جیسے ہی وہ لیمٹیشن ہمارے پاس آجے گی تو ہم اسے پھر آگے کنٹینیو نہیں کر سکیں گے ہم کہیں گے کہ ہم اب کسی اور لینگویج کی ضرورت ہے پھر آپ ایسے کرو کہ جب سی ایس ایس پہ جاؤ گے نا تب سی ایس ایس کی لیمٹیشن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اب یہاں پہ لیمٹیڈ ہوگی ہے پھر آپ کہوں گے کہ سر کسی اور لینگویج کی ضرورت ہے پھر ہم اگلی لینگویج پہ چلیں گے کیونکہ ہم یہ کہہ بھی کہ مارکپ لینگویج کہہ رہے ہیں نا تو پھر اس سے صرف میں ہی کریں گے اس کو سٹرکچر کو بلکل ہم مارکپ لینگویج کہہ رہے ہیں اسے میں سٹرکچر سیٹل ہوتا ہے سٹرکچر کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے جو اس کے اندر کلرز بھرے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کافی چیزیں آ جاتی ہیں وہ سی ایس اس پہ ہیں جی اروہ سر ہیٹی ایمل تو صرف سٹرکچر کے لیے یوز ہوتی ہے نا سٹائلنگ وغیرہ کے لیے تو سی ایس اس ایس یوز ہوتی ہے صرف سٹرکچر کے لیے ہٹی ایمل سٹائلنگ کے لیے سی ایس اس آگا ہوتی ہیں ایک اور چیز آپ کو میں پہلے آج ہم نے کیونکہ تھوڑا سا پیکٹیکلی کام کیا میں آپ کو کچھ چیزیں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں سی ایس ایس آتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جاوا سکرپٹ کا بھی آئی ڈی ہے آگے کی چیزیں بھی آتی ہیں آپ لوگ اگر آگے کی چیز کچھ ایمپلیمنٹ کرتے ہو اسے گروپ میں شیئر کرنا بلکل منعہ ہے کتن آپ شیئر نہیں کر سکتے اگر میں نے کسی کی دیکھ لی میں پہلے ہی آپ کو مان کر رہا ہوں اگر میں نے کسی کو دیکھا تو میں اسے وارننگ دے دوں گا اس کے بعد میں اسے گروپ سے ریموو کر دوں گا دوبارہ وہ بندہ گروپ میں ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے بھی میں نے ایک سٹوڈنٹ کو ریموو کیا ہے مجھے اور سٹوڈنٹ بھی ریموو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں ریموو کر دوں گا مجھے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ ڈسکیشن میں ہو یا نہیں ہوگا اس سے کیا مسئلہ آتا ہے میں آپ کو ریزن بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے آپ اس ٹائم کلاس میں ففٹی سیون لوگ ہو اگر سات لوگوں کو آگے کا کام آتا ہے باقی پچاس لوگوں کو نہیں آتا ہے تو ان پچاس لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے ہم نے ان پچاس لوگوں کو بھی سکھانا ہے اور آپ سات لوگوں کو بھی سکھانا ہے کہ سی ایس ایس کیا ہوتی ہے اور جیوازکرپٹ کیا ہوتی ہے سٹائل کیسے دیتے ہیں سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے پر ایک ہی دن میں کرنا بالکل ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر آگے کا کچھ امپلیمنٹ کرتے ہو اس کی آوٹپٹ کی تصویر لے کے گروپ میں ڈال دی اب وہ بچے پریشان ہو جائیں کہ سر یہ ریڈ کیسے ہوا آپ نے تمہیں ریڈ کرنا بتایا ہی نہیں ہے انہوں نے تو ریڈ بھی کر لیا تو ایسا کرنا بالکل علاو نہیں ہے جس سے نہیں پتا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے ہم نے وہ چیزیں آگے جا کے دیکھنی ہے کہ چیز ریڈ کیسے ہو رہی ہے چیز گول کیسے ہو رہی ہے چیز لیفٹ پہ کیسے ہے چیز رائٹ پہ کیسے ہے سارا کچھ ہم نے آگے جا کے دیکھنا ہے تو ابھی سے باقی سب کو کنفیوز کسی نے بھی نہیں کرنا اگر آپ پریکٹس کرتے ہو آگے کی کوئی چیز اسے اپنی حد تک رکھیں گروپ میں جتنا کیا ہے اتنا شیئر کریں ہاں ہم سی ایس ایس پہ پہنچ گئے ہیں سی ایس ایس کر لیا آپ سی ایس ایس کی چیز کرتے کرتے کوئی نئی چیز بناتے ہو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں پر ابھی اگر آپ پی ایچ پی کا کوڈ شیئر کر دو اور کہو کہ میں نے پی ایچ پی میں یہ کام کیا ایسے ایسے ہوتا ہے تو باقی سب کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ پی ایچ پی کی فل فارم کیا ہوتی ہے تو اس چیز سے تھوڑا سا منع کیا گیا ہے میری طرف سے اس چیز کو فالو کرنا ہے ادروائز میں آپ کو گروپ سے جو ہے وہ ایسٹ کر دوں ٹھیک ہے جی سمارا کیا کوششن ہے سی ایس پہ لکھتے ہیں کوئی بھی کوڈن ہو جائرہ کے ساتھ کوئی بھی کنٹینڈ ڈالتے ہیں تو اس کو لکھنے کے بعد پوراں وہ اگر ہم گوگل کی طرف دیکھتے ہیں اپنی ریب سائٹ پہ کس طرح سے چینج ہو کے آ رہا ہے تو اس کے لیے رن کرنا ضروری ہے اسے سیو کرنا ضروری ہے اس فائل کو سیو کریں کنٹرول ایس سے ٹیب چینج کریں ریفریش کریں جیسے میں کچھ مٹا دیتا ہوں یہاں سے صرف سیو کرنا امپورٹنٹ ہے سیو نہیں کریں گے تو چینجز نظر نہیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ آ جاتی ہے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج ہم چیزوں کو بس ادھر تک ہی رکھ رہے ہیں میں لیکچر جو ہے وہ سٹاپ کر دیتا ہوں